آج کل ایک صاحب بہت وائرل ہوئے ہیں جن کا نام محمد الشیخ ہے اور یہ صاحب حدیث کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پر محمد شیخ صاحب کا ایک جو مناظرہ ہوا تھا مفتی عبدالباقی صاحب کے ساتھ وہ کافی وائرل ہو گیا بغیر تیاری کے ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو روایت سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس سے پھر ان لوگوں کی دعوت کو فائدہ پہنچتا ہے یعنی آدم سے لے کے آخری انسان تک محمد و رسول اللہ ہر اس شخص کی اوپر اترتے رہیں گے جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ محمد و رسول اللہ کون ہے وہ رول امین ہے رول امین کہنا رول قدس ہے وہ کون ہے وہ جبریل ہے جبریل کون ہے وہ آیات کا احسنس ہے جو آپ کو سمجھ میں آرہے ہیں قرآن آیا کہاں سے قرآن آیا کہاں سے اگر ہمیں نیسی بات آخر کسی انسان کے اوپر تو نازل ہوا نہیں یہ اصل میں کہتے ہیں کہ جی قرآن بس آگئے جس کو عربی آتی ہوگی وہی سمجھے گا کہ کیا ہو رہا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مجھے تو وہاں محمد شیخ نظر آ رہا ہے کتاب آئی کہاں سے یہ تھوڑی بس آگئی تھی یہ تو کچھ جواب نہیں یہ ایسے کنفیوز سی پرسنیلٹی ہے میرے دل پہ جو القاہ ہو رہا ہے جو نزول ہو رہا ہے قرآن کا وہ تو یہ ہے کہ یہ محمد شیخ تو فتنہ ہے ناظرین اکرام آج کل ایک صاحب بہت وائرل ہوئے ہیں جن کا نام محمد الشیخ ہے اور یہ صاحب احادیث کا انکار کرتے ہیں مکمل طور پر اس کی حیثیت کو مانتے نہیں اور ان صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ماننے کی چیز ہے تو وہ صرف قرآن مرجید اور اسی کو بنیاد بنا کے یہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو آج ہم ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کے ساتھ ان تمام باتوں کا ذکر کریں گے اور ون بائی ون دیکھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں قرآن سے متعلق ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ویلکم ٹو دا شو جو علیکم السلام جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ سے اچھا محمد شیخ صاحب جو ہیں چونکہ میرے پاس بھی کافی زیادہ کیوریز آ رہی تھیں لوگ کافی متجسس تھے ان کے بارے میں یہ کوئی دو تین مرتبہ وائرل ہوئی ہے بیسے تو ان کی فکر ایسی نہیں ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے جو لوگ ان سے آن لائن بھی سوال کر رہے ہوتے ہیں چاہتے ہیں خیر تو تھوڑا سا کنفیوز پرسنیلٹی بھی ہے محمد شیخ صاحب کا ایک جو مناظرہ ہوا تھا مفتی عبدالپاقی صاحب کے ساتھ وہ کافی وائرل ہو گیا اس میں مفتی صاحب کمزور پوزیشن پر نظر آتے ہیں نو ڈاؤٹ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علماء ہیں وہ اگلے کا پورا فکر سمجھ کے پڑھ کے نہیں جاتے اور اپنے ایک اس اعتماد میں کانفیڈنس میں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے اگلا تو جاہل انپڑ ہے اور اس کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں گے اور پھر جو ہے نا جب پڑھلا اگلے کا بھاری ہو جائے گا تو اگلے کی واوا ہو جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ بغیر تیاری کے بغیر تیاری کے ایسے لوگوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں جو روایت سے ہٹے ہوئے ہیں اور اس سے پھر ان لوگوں کی دعوت کو فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو کوئی سونے ہی نہیں رہا تھا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی سونے ہی نہیں رہا تھا مطلب یہ تو ایک جیسے کہتا ہے نا نسیم منسیہ بھولائی گئی ایک پرسنیلیٹی تھی جیسی محمد الشیخ اور نہ ہی ان کی باتیں کسی کو سمجھ میں آتی تھی تو وہ ایک مفتی صاحب کے ساتھ کیا منادرہ ہوا اس کے آپ ویوز دیکھیں ان کی عام ویڈیوز بھی ویوز دیکھیں اور اس کے ویوز آپ دیکھیں وہ کوئی آٹھ لاکھ کے قریب ہیں اس ایک ویڈیو کے اور ان کی کسی ویڈیو پہ آپ کو اس طرح سے ویوز نظر نہیں آگے یعنی عام ویوز ابھی جو میں نے کھولی ہوئی ہے سکسٹی تھاؤزنٹ ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اتنے ویوز نہیں تھے ایک تو یہ ہے کہ وہ مفتی صاحب نے ان کو وائرل کروا دیا مفتی صاحب سبب بن گئے دوسرا ابھی پچھلے دنوں انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ قادیانیوں کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو آئی تھی ایک قادیانی جو ربی تھے ان کے ساتھ اس میں یہ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جی یہ غالب آگے اس قادیانی کے اوپر اس سے یہ وائرل ہو گئے اسی طرح ایک پرویزیوں کے ساتھ کوئی ان کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہو گئی غلامت پرویز کے ساتھ تو ہمارے ہاں تھوڑا مناظرانہ ایک آپ کہہ لیں کہ جی لوگوں کی نفسیات ہے تو لوگ ایسی چیزوں کو زیادہ دیکھتے ہیں جی جی لوگ پسند کرتے ہیں ہاں مناظرے کا رنگ ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ ان چیزوں نے ان کو وائرل کر دیا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکڈیمک ریسلنگ ہے تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان مناظروں نے ان کو وائرل کر دیا ایک تو مفتی عبدالباقی صاحب دوسرا وہ احمدی مربی اور تیسرا جو ہے اچھا اس میں بھی کئی لوگوں نے مجھے بعد میں کہا کہ ہم نے تو یہ سمجھا کہ یہ کادیانیوں کا کیا کر رہے ہیں جی رد کر رہے ہیں تو یہ سمجھ کے ہم نے سبسکرائب بھی کر دیا بعد میں جب دو چار اور ویڈیو آئی تو ہمیں تو پتہ چلا کہ یہ تو کوئی اور ہی طرف جا رہا ہے معاملہ آپ بات سمجھے تو ہوا یہی ہے کہ ان کو جو سبسکرائبر بھی ملا ہے ابھی بھی آپ دیکھیں دو چار دن پہلے ان کا کیا سبسکرائبر تھا اور اچانک بڑھا ہے اچانک بڑھ گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ نا روہ روی میں دیکھ کے کہ یہ کادیانیوں سے جیت گئے ہیں گویا تو یہ تو مطلب بندہ کوئی بہت مضبوط کلے والا ہے اور صحیح العقید ہے تو لوگ اس روہ روی میں سبسکرائب کر دیتے ہیں فکر تو خود یہ سمجھانے میں بھی مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فسیل لسان ہو یعنی جو چیز اس کے اندر ہو وہ اگلے تک اس کو کمنیکیٹ کر پائے ایسا نہیں ہو فسیل لسان نہیں ہے ایسا ہے ایسا نہیں میں نے ان کی پرانی ویڈیوز بھی نکالی ہیں یہ ابھی جو میرے سامنے ہے یہ جو موجود ہے اس کو اگر ہم سکرین پہ بھی دکھا دیں یہ دو ہزار دو کے ان کی ویڈیو ہے کافی پرانی مطلب دیس سال تقریباً پرانی یہ سات لیکچرز ہیں ان کے یہ میں نے پورے سنے تو اب ان کی بنیادی طور پر جو فکر ہے نا اگر ہم ان کی فکر کی اوپر آئیں ایک تو یہ کہ ہم نے بات کی بات سمجھانے میں وہ اتنے اچھے نہیں ہے تو اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو فتنہ دبا ہوا تھا لیکن وہ مناظرے کی وجہ سے تھوڑا وائرل ہو گیا تو سبسکرائبر مل گیا اور ویئرشپ بڑھ گئی اور لوگوں کا رجحان ہو گیا تو اس لیے لوگوں نے زیادہ سوالات کرنے شروع کر دی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کچھ ہمیں بھی بتائیں کہنا کیا چاہتے ہیں اچھا پہلو تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں یہ اچھا پہلو ہماری نظر سے اچھا پہلو لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ ایک بندہ بار بار بیس سال سے ایک بات ریپیٹ کیے جا رہے ہیں تو اگلوں کو مطلب کہیں دوسرے رستے پر نہ لگا دیں تو اس لیے ہم اس پہ گفتگو کر رہے ہیں اصل میں بنیادی طور پہ ان کا جو فلسفہ ہم ان کے اپنی زبانی بھی سنیں گے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حافظ صاحب آپ نے ملکل صاحب ان کے موں میں کوئی اپنی بار ڈال دی ہے ان کا بنیادی طور پہ یہ جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ایک ان کی ویڈیو جو بہت وائرل ہوئی اس میں یہ تھا کہ محمد بن عبداللہ اور محمد الرسول اللہ یہ دو آلدہ پرسنیلٹیز ہیں استغفراللہ مطلب یہ کیسی بات ہے مطلب یہ میں نے بھی سنی ہے اور آپ سے بھی سنی ہے اور مطلب پوری دنیا چودہ سو سال میں کیا یہ فکر کسی نے دی یہ لوگ ان سے پوچھ رہے ہیں ان کے سامنے بیٹھے ہوگا ایک بندہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ سو سال میں یہ بات آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو سیرت کی کتابوں میں جن کو آپ پڑھتے ہو کہ وہ مکہ اور مدینہ میں تھے اور وہاں پہ مسجد نوی میں روزہ مبارک کے اندر مدفون ہے اچھا صرف مسلمان نہیں ڈاکٹر صاحب غیر مسلموں نے بھی تو بہت کچھ لکھا ہے ہسٹورینز نے لکھا ہے مستشریقین نے لکھا ہے تو کیا یہ دعویٰ انہی کہی ہے صرف ہاں یہ انہی کہی ہے اور یہ کہتے ہیں وہ سارے غلط ہیں ہاں سارے غلط ہیں میں تو قرآن بیان کر رہا ہوں قرآن ٹھیک ہے اچھا قرآن آیا کس کی اوپر پر کون لے کر آیا اس کو ہم سمجھتے ہیں انہی کی زبانی سمجھتے ہیں اچھا اچھا یہ ان کا نا ایک چھوٹا سا یہ بسیکلی ان کے سات لیکچرز ہیں اچھا ساتھویں لیکچرز میں ذرا انہوں نے اپنی بات کو سمارائز کیا اور کوئسٹن آنسر کی صورت میں ذرا سمری سامنے آ جاتی ذاری بات ہے سات لیکچر ہم کہاں اپنے ایک ویڈیو کے اندر ڈالیں تو یہ ابھی ان کی ویڈیو ہے جو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ بسیکلی یہ کہتے ہیں کہ جو جبریل ہیں یا جن کو روح القدس یا روح الامین کہا گیا ہے وہ بسیکلی کوئی اس طرح کا فرشتہ نہیں ہے جیسے آپ لوگوں کا عقید ہے اچھا پھر کون ہے وہ روح الامین وہ روح الامین یا روح الکدس وہ بسیکلی آیات کا جوہر ہے ایسنس ہے یعنی آپ آپ پڑھے میں پڑھوں تو ہمیں کچھ سمجھ میں آرہا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پہ بھی قرآن کا نزول ہو رہا ہے وہ نزول کتاب جیسے علام اقبال رحمہ اللہ نے بھی یہ چیز اپنے اشار میں استعمال کی ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھو جیسے تمہارے دل پہ نازل ہو رہی ہو لیکن وہ تو ایک شاعرانہ بیان ہے یہ تو اس کو فکر و فلسوی کی صورت میں عقیدی کی صورت میں یعنی اگر میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو جب میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب الحالمین تو اس کا کیا مطلب اب اس سے کیا مراد ہے رول امین کی طرح آگیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن پڑھتا ہے آپ کی انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو رہی ہے جو آیات کا جہر ہے جو آپ کی دل پہ اتر رہا ہے جو آپ کو سمجھ میں آرہا ہے جہر سے مراد جو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے جو آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں آیات کا اللہ کی آیات جو آپ تلاوت کر رہے ہیں ان کا جو ایسنس آپ کے دل پہ مطلب دل سے آپ سمجھ رہے ہیں اس کو دل کی اوپر جو نازل ہو رہا ہے یہ اصل میں روح الامین ہے یہی روح القدس ہے یہی جبریل ہے یہی رسول ہے یہی محمد و رسول اللہ ہے استغراللہ یہ انہوں نے کہاں سے فکر رہا ہے اس کی سورس کیا ہے سورس ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے کہاں سے استغرالل نہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے روح صاحب اس میں تو ان سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو آپ فکر پیش کر رہے ہیں کیا آپ سے پہلے آپ کا شجرہ کہیں جا کے ملتا ہے وہ تو کہتے ہیں نہیں ملتا وہ تو کہتے ہیں کہ جی پہلی دفعہ مجھے قرآن سمجھ میں آیا ہے تو یہ جو چودہ سو سال میں جو لوگ تھے ان کو قرآن سمجھ میں آیا ہے کسی دنیا ہے یہ بات انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے بھئی اگر ساری دنیا کو نہیں سمجھ میں میں کیا کروں میں کیا کروں تو ان تک صحیح اسلام نہیں تھا ان تک صحیح اسلام پہنچ گیا ان تک صحیح قرآن پہنچا ابھی ہم ان کی بات سنتے ہیں ایسنس یعنی اس آیات کی سنس کیا ہے وہ ہے روح آیات کی جو سنس ہے نا اسے کہتے ہیں روح اور وہ اللہ کی طرف سے امانت دار ہے یہ بات انہوں نے آرہی آپ کو یہ نہیں کی کہ وہ فرشتہ ہے کوئی آیات کی روح آیات کی جو سنس ہے اسے رول امین کہہ رہا امانت دار روح اچھا نہیں ہمیں تو یہ ہی ہے اور سارے میں خال مسلمان یہ ملیب کرتے ہیں کہ وہ فرشتے آتے تھے جو مطلب بحی لے کر جبرائیل امین جیسے چار فرشتے ہیں ان میں سے ایک ہے وہ بحی لے کر آتے تھے ہمارے حضور کے اب وہ نظر آتے تھے یا نہیں آتے تھے وہ القا کرتے تھے ان کے سارے چیز آپ جان رہی ہیں تو یہ کوئی قرآن میں تھوڑی باتیں لکھیں ہیں تو قرآن میں جیسے رائیل امین کا تو ہے جکر نہیں میں تو آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہے قُل نظلو رول قدوس مِن ربِّكَ بِالحقِّ کہہ دو کہ رول قدوس نے نازل کر دیا سے قُل نظلو رول قدوس مِن ربِّكَ بِالحقِّ لِثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَوْا بُشْرَ الْمُسْلِمِينَ پھر ہے اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُولَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَقُونَ مِنْ مِنْزِرِينَ یا نا اس طرح کی آیتیں وہ تمہیں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ رول امین جو ہے رول قدوس وہی نیویلیشن کی ایسنس ہے یعنی آیت کی جب روح سمن میں آ جائے گی وہ رول امین نازل ہو گئی آپ کے اوپر اس کو ہم جبریل کہتے ہیں ٹھیک تو انہوں نے یہ بات کہی آئے کہ آیت جب آپ کو سمن میں آ گئی تو سمجھیں آپ کے اوپر روح الامین اتر گیا اور یہی محمد رسول اللہ ہے اور یہی جبریل امین ہے یعنی جبریل امین محمد رسول اللہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز اور وہ جو تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں مختلف ادوار میں کچھ اشخاص آئے ہیں کچھ افراد آئے ہیں جن کی اوپر اللہ کا کلام نازل ہوا اور ان کو جب جب وہ اللہ کا کلام سمن میں آتا تھا تو ان کو رسول کہہ دیا جاتا تھا اچھا یعنی ان پہ بھی رسول اتر رہا تھا اب آپ سمع رہے ہیں یعنی کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوپر ہاں اب آپ بات سمجھ میں آئے تو اس طرح اگر آج کسی کو کلام سمجھانا شروع ہو جائے تو اس پہ بھی محمد و رسولہ اتر رہے ہیں یہ کونسا فلسفہ ہے روک صاحب تو یہ ازل میں کہتے ہیں کہ قرآن اصل میں انہوں نے کیا گیا انہوں نے قرآن کو ہر دور کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہا ہے اچھا ٹھیک ہے کہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں ایک خاص شخص کی اوپر نازل ہوا اور اس کو سمجھ میں آیا اور اب بس اچھا قرآن آج بھی اتر رہا ہے قرآن آج بھی نازل ہو رہا ہے یہ بار بار یہ بات کرتے ہیں تو اتر رہا ہے آج بھی اتر رہا ہے کہ مطلب قرآن تو ہمارے پاس موجود ہے نسل در نسل پچھلے ساڑھے چودہ سو سال سے تو آج اتر رہا ہے کیا مطلب اس سے مراد اس کی انڈرسٹینڈنگ اس کی روح اس کی ایسنس اس کا جہور اس کی انڈرسٹینڈنگ آج کل کے لحاظ سے تو فق میں بھی موجود ہے جو ہم کہتے ہیں کہ جو فقل واقعہ سے مطالق چیزیں آ جاتی ہیں لیکن خیر بہرحال ہم ابھی ان کی بات کو تھوڑا سا اور جا کے آگے کھولتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اصل میں اس کیلئے دلائل کیا بیان کی ایک بات تو جو ان کا میں کہوں گا ان کا عقیدہ ہی کہنا چاہیے اس کو کہ وہ یہ ہے کہ روح الامین جبرائیل امین محمد الرسول اللہ یہ ایک ہی چیز ہے یہ ایک ہی چیز ہے اور یہ آیات کا جوہر ہے یہ کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے یہ کوئی ذات یا شخصیت نہیں ہے یعنی کہ ایک عام مسلمان جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو جو اپنے دل میں وہ محسوس کر رہا ہے وہ ہی محمد الرسول اللہ ہے وہی جبرائیل امین ہے وہی روح الامین ہے وہی روح الخدوس ہے یہ اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے اور اور محمد بن عبداللہ ایک تاریخی شخصیت تھے ان کے اوپر جب یہ جب کلام اترا تو ان کے اوپر محمد الرسول اللہ اترے ان کے اوپر روح الامین اترے انہی کے اوپر جبرائیل اترے مطلب جتنے انبیاء تھے سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اچھا یہ ایک انوکھی فکر ہے اچھا اس کی اب آپ دلیل سمجھیں نا دلیل ذرا یہ جو وہ بات کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا اس کی کوئی دلیل بھی دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی جو دلیل دیا مجھے کو سمجھتے ہیں سورہ فرقان کے اندر لکھا ہے وہ ساتھ آیت سورہ فرقان کی ساتھ آیت وَقَالُ مَعْلِ حَادَ الرَّسُولُ وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یا کُلُتَّعَام تھانے کہتا ہے وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ اور روڑوں پر جلتا ہے لَوْ لَا کیوں نہیں اُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَك اس کی طرح فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا فَيَكُونُمْ مَعْوْ نَزِرَا اس کے ساتھ وہ بن کے خبردار کرے تو یہ تو لوگوں کا اتراز ہے کہ کیوں نہیں نازل ہوتا ان کے ساتھ فرشتہ اور لوگوں کے ساتھ وہ خبردار کرے تو یہ تو لوگوں اتراز ہے کہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا یہ قرآن مجید میں توڑی لکھا ہوا ہے تو لوگ فرشتہ بنایا دے رہے ہیں اس کو جبکہ جبعیل کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبعیل خود بزار پر خود جبعیل جانے ذکر ہے قرآن مجید حضور پاکرہ کی نائن وہ خود یہاں پہ ایک تو انہوں نے یہ دلیل بیان کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جب مشرقین یہ اتراز کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا تو اگر فرشتہ نازل ہو رہا تھا تو وہ اتراز کیوں کر رہے تھے ان کو بتا دیا جاتا کہ بھئی فرشتہ تو اتر رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں میں سمجھ گیا کیونہ تو شان نزول سے بات سمجھ آ جائے ہیں اچھا لیکن بات یہ کہ یہ تو شان نزول کو مانتی نہیں ہے ہم نے ان سے قرآن سے گفتگو کرنی ہے مطلب قرآن کی یعنی ان کے ساتھ دینی کی زبان میں گفتگو کرنی ہے دینی کی زبان میں ہم نے گفتگو کرنی ہے اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ ہمارے سامنے سورہ انعام ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بلکل واضح طور پر یہ بات بیان کر دی آیت نمبر ایٹ وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَا عَلَيْهِ مَلَكَ کہتے ہیں جی ان پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا اللہ تعالی کے کیا کہہ رہے ہیں وَلَوْا اَنزَلْنَا مَلَكَ اگر ہم نازل کر دیتے فرشتہ لَقُودِيَ الْأَمْرُ تو ان کا کام تمام کر دیا جاتا اچھا اب ساتھ یہ بھی ہے سُمَّا لَا يُنزَرُونَ پھر انہیں محلت نہ دی جاتی تو یہاں کس فرشتے کی بات ہو رہی ہے بات فرشتے کی نہیں ہو رہی کس فرشتے کی بات ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی محمد الرسول اللہ سلم پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا اللہ تعالی جواب کیا دے رہے ہیں کہ جو فرشتہ تم چاہتے ہو نا نازل ہو ٹھیک ہے جب وہ نازل ہوتا ہے نا ختم جی عذاب ہاں عذاب کا فرشتہ یہاں وحی کے فرشتے کی بات ہی نہیں ہو رہی ظاہر ہے ٹھیک ہے یعنی وہ یہ اللہ کے رسول اللہ مسلم ڈرا رہے تھے نا آخرت کے عذاب سے ٹھیک ہے انہیں کہہ رہے تھے ایمان لے کیا ہو نہیں تو عذاب آ جائے گا جیسے پچھلی قوموں پہ عذاب آ گیا قرآن اس سے بھرا پڑا ہے ٹھیک ہے اس بلاوے سے تمام نبیوں نے آ کے اپنے قوم کو ڈرایا تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا تو انہوں نے کہا جی وہ جو آپ کہتے ہیں کہ عذاب کا فرشتہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو عذاب کا فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا تو انہیں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر وہ فرشتہ نازل ہو گیا نا تو پھر تو تم یہ سوال کرنے کے بھی قابل نہیں رہو گے کہ وہ کیوں نہیں نازل ہوا ٹھیک ہے پھر تمہیں محلت بھی نہیں دی جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے ٹھیک ہے اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک وقت تک محلت دیتے ہیں اس لئے عذاب کا فرشتہ نازل نہیں ہو رہا تو یہاں جو فرشتہ نہیں نازل ہوا وہ کس فرشتہ کی بات ہو رہی ہے وہ عذاب کے فرشتے کی یہاں وہی کے فرشتے کا تو انکار ہے ہی نہیں کہ وہی کے فرشتہ نازل نہیں ہوا اچھا اگلی آیت دیکھیں اب اس پہ اتراز کر سکتے ہیں کہ ادھر نہ وہی کے فرشتے کا لکھا ہے نہ عذاب کے فرشتے کا لکھا ہے ہاں چلیں اگر یہ اتراز کر لیں تو ہم پھر کہیں گے اگلی آیت پڑھو ٹھیک ہے اگلی آیت کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں ولو جعلنہ مالکہ اگر ہم نے فرشتے کو بھیجنا ہوتا ٹھیک ہے دنیا میں تو ہم کیا کرتے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلَ تو ہم اس کو بشر یعنی مرد بنا کے بھیجتے ہوتا اصل میں کیا تھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام بھی انسانی شکل میں آتے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے فرشتے کو بھیجنا ہے تو ہم نے اس کو مرد اور انسان بنا کے بھیجنا ہے وہ اپنی اوریجنل فار میں تمہارے سامنے نہیں آئے گا بلکہ ٹھیکٹی تم مطلب اس کا سامنا کرنے کی حیثیت ہی نہیں رکھتے ٹھیک ہے یا دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اوریجنل فار میں تم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے ایسا ہی ہے آپ دیکھ ہی نہیں نہیں سکتے ابھی اپنی اوریجنل فار میں تو ہے تو اگر ہم نے اس کو بھیجنا ہے کہ تم اس کو دیکھ پاؤ تو وہ انسانی صورت میں تھری ڈائمینشن میں آئے گا تو تب ہی تم اس کو دیکھ پاؤ گے تو ولو جانلا ہمالاکہ اگر ہم نے فرشتہ اپنے رسول پہ اتارنا ہے تو ہم اس کو انسان بنا کی ہی بھیجیں گے اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک شبہ میں ڈال دیا اور اس شبہ میں وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں یہ وہی شبہ ہے جس میں مشرقین مکہ تھے اور یہ حضرت بھی پڑے ہوئی ہیں یعنی شبہ چودہ سو سال سے چلا رہا ہے وہ جو مشرقین کو شبہ پڑا تھا شبہ ان کو کیا پڑا تھا کہ فرشتہ کیوں نے بھئی فرشتہ تو آ رہا تھا اب فرشتہ آ رہا تھا انسانی صورت میں وہ کہہ رہے تھے انسان آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فرشتہ جب آئے گا تو انسان کی صورت میں آئے گا اصل صورت میں آپ دیکھ نہیں سکتے اصل صورت میں آپ دیکھ نہیں سکتے تو اللہ نے تو جواب دے دیا کہ فرشتہ تو ہم نے بھیج دیا اب اگر یہ اعتراض کریں کہ جی اصل صورت میں ہم فرشتے ہو کیوں نہیں دیکھ سکتے تو اس کا بڑا زبردست آسان بہت سارے وائرسز ہیں بیکٹیریاز ہیں کیا آپ ان کو اصل صورت میں دیکھ سکتے ہیں اصل صورت میں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ادھر فیزیکل لاؤز ہی ڈیفرنڈ ہے ایسی جنات کو آپ نہیں دیکھ سکتے بے شمار چیزیں ہیں تو ار جبریل علیہ السلام بھی جب بھی آتے تھے جیسے روایات میں اب یہ کہیں گی روایات کا نام شروع کر دیا لیکن بات یہ ہے کہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ ہم اس کو بشر کی صورت میں بیجیں گے جب بھی ہم فرشتے کو بیجیں گے بشر کی صورت میں بیجیں گے تو یہ جو فرما رہے ہیں کہ روح الامین وہ قرآن کا ایسنس ہے تو ادھر تو فرشتے کا بشر کے طور پر بھی ذکر ہے فرشتے کا بشر کے طور پر بھی ذکر ہے تو ان کا رد ہوتا ہے پھر اس طرح اچھا اگلی بات اگر ہم آگے چلیں نا کہ انہوں نے آگے چل کے ایک اور جگہ گفتگو کی ہے دور سب میں ایک سوری فور انٹرپشن مجھے ایک چیز پلیز اس پر روشنی ڈالیے کہ ایک شخص اگر یہ کہے کہ آج دو ہزار اکیس میں جو قرآن مجھے سمجھ آیا ہے اور پچھلے ساڑھے چودہ سو سال میں کسی کو سمجھ نہیں آیا تو ایسے شخص کو کیا ایڈوائز کی جا سکتی ہے آپ کچھ نہیں ایڈوائز کر سکتے کیونکہ دیکھیں نا کچھ لوگوں کے ذہنی مسائل بن جاتے ہیں نفسیاتی مسئلہ بہت سے لوگوں نے نا جب میں نے ان کے سامنے یہ بات رکھی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا یہ کہنا چاہتے ہیں حافظ آپ ایسے سٹوپڈ آدمی کو آپ جواب دیں گے مطلب ان کا کہنا یہ تھا مطلب ایسے لوگ بھی ہیں مطلب آپ اس کو جواب دینے کے لیے بیٹھیں گے میں نے کہا بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے حیرت ان پہ نہیں ہوتی کہ انہیں یہ بات کیسے سوچ جاتی ہے حیرت ان پہ ہوتی ہے جو سامنے کاپی پینسل لے کے بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے ہیں ان کی باتیں وہ دیکھیں نا جس الیٹ کلاس کو ان صاحب نے سامنے بٹھایا ہوا ہے اور قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا کے غلط سلط ترجمہ کر کے انہیں یہ باور کروانے کہ یہ قرآن ہے اور ان بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے ان بچاروں کو کچھ بھی نہیں پتا وہ اس سے کیسے کراس کوئیسن کر سکتے ہیں ڈاکٹ سب اس میں دو چیزیں ہیں جو میں چاہوں گا آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ مجھے سائیکالوجیکل مسئلہ لگتا ہے ان لوگوں کا بھی جو ان سے فیض لے رہے ہیں اور ان صاحب کا بھی نمبر ایک نمبر دو کہ آپ جس سبجکٹ کے اوپر ارشادات فرما رہے ہیں عربی زبان آتی ہے ان کو اصل بات یہ ہے کہ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارے پاس مالکہ ہے کوئی بھی آکے بیٹھ جائے وہ تو یہی دعویٰ کریں گے کلیم کریں گے اصل میں تو ہم نے ان کے کلیم کو کھولنا ہے نا لیکن جس کلیم کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں اس زبان کے ماہر ہے زبان کے تو ماہر نہیں ہے یہی بات تو ہم کھول رہے ہیں بیان کیجئے اس کو یہی بات ہم کھول رہے ہیں اچھا دیکھیں کہہ دو کون ہے دشمن جبریل کے لیے اب دیکھیں بالکل واضح آئیت تھی کہ جبریل نے ٹھیک ہے جبریل نے نازل کیا اس قرآن کو آپ کے دل پہ اللہ کے حکم سے کتنی واضح آئیت ہے کوئی ترجمہ آپ اٹھا کے دیکھیں کوئی بھی ترجمہ اب اس کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں بے شک وہ نازل ہوا تیرے دل کی اوپر نازل ہوا گرامر کی مسٹیکس بھی ہیں گرامر کے بنیادی بنیادی عربی کی عربی کی مسٹیکس ہیں دور صاحب یہ تو میں فرنچ لینگویج میں ایک لٹریچر کی بک اٹھاؤں اور اس کی اوپر لوگوں کو سکھانا شروع کر دوں لیکچر دینا شروع کر دوں تو یقینا یونیورسٹی مجھے کہے گی بے آپ کو فرنچ لینگویج آتی ہے تو آپ ایک کتاب جو کلام اللہ ہے اس کو سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو اور آپ کو وہ زبان نہیں آتی تو آپ تو کولیفائی نہیں کرتے ہیں اب نازلہ جو ہے یہ باب تفیل سے ہے جی باب تفیل باب تفیل سے ہے اور یہ متعدی جو ہے وہ فیل ہے متعدی فیل ہے اس کا کوئی نہ کوئی اوبجیکٹ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مفہول ہوتا ہے ایسے ہی ہے آپ اس کا ترجمہ فیلے لازم کا کیے جا رہے ہیں متعدی کو لازم پلے گئے ہاں لازم وہ تو نازلہ کا ترجمہ ہے نزلہ کا تو ہے ہی نہیں نزلہ تو شد کے ساتھ ہے تو اب فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ جبریل علیہ السلام نے نازل کیا اس کو آپ کے دل پہ تو یہ ترجمہ کیا کر رہے ہیں وہ نازل ہوا کون نازل ہوتے ہیں دل کے اوپر نازل ہوا نازل ہوا تو بنتے ہی نہیں ہیں اب آپ دیکھیں نازل ہوا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جبریل تو نازل نہیں ہو سکتا دل میں وہ اتنا بڑا ہے اچھے پہلے ترجمہ غلط کیا آپ سمجھ رہے ہیں نزلہ کا ترجمہ غلط کیا وہ تو تھا کہ جبریل نے نازل کیا ترجمہ ٹھیک کریں نا تو بات بلکل کلیر ہے کہ حیرت جبریل علیہ السلام نے اس کو نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ یہ بات بلکل کلیر ہے یہ دیکھیں ملانا ابو العلہ مدودی کا ترجمہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ جو کوئی جبریل سے اداوت رکھتا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے ازن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ایسے ہی ہیں کتنا سادہ سدہ اب یہ ہے کہ جبریل نازل ہوا آپ کے دل پہ جبریل نے نازل کیا کو جبریل نازل ہوا بنا دیا جبریل تو نازل ہی نہیں ہو سکتا جبریل تو اتنا بڑا ہے قرآن مجید کے ترجمے میں اب آپ یہ چلے جائیں یہ ویب سائٹ جو ابھی ہم نے آپ کو دکھائی ہے یہ جو ویب سائٹ ہے تنزیل ڈاٹ نیٹ ہم اپنے مطلب ناظرین کو یہ بات کہہ رہے ہیں یہاں کوئی ترجمہ اٹھا لیں ہر زبان میں ترجمہ موجود ہے ہر زبان میں ترجمہ یہاں پہ موجود ہے نزلہ تو تفعیل سے ہے میرے خیال ہے کہ ابتدائی لیول کے ایک آم آدمی کو بھی یہ باز سمجھ میں ہے یہ مطادی اور لازم کا فرق ہر کسی کو پتا ہے تو اب اس سے اب اتراز خود غلط ترجمہ کر کے آپ اتراز کھڑا کریں گے اور اس سے اپنی فکر ثابت کریں گے تو گویا قرآن کے الفاظ میں آپ اپنی سوچ اپنے بوجھے سے نکالتے ہیں پاکٹ سے چیزیں نکالتے ہیں اور وہ قرآن کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر قرآن کے الفاظ میں سے نکال کے دکھاتے ہیں ہم نے قرآن میں سے نکال لیا یعنی وہ جادوگار میجیشین کبھی آپ نے دکھا وہ کرتب کرنے والا کیا کرتا ہے وہ چیز جو ہے وہ کہیں اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے اور بڑا ٹھرک کر کے ڈال دیتا ہے اور پھر وہاں سے نکال کے دکھاتے ہیں اور ایسے کہتا ہے دیکھو میں نے تمہیں دکھا دیا اچھا ڈاک ساب اب آپ دیکھیں آگے اس سے دلال کیا کی ہے دل پر نازلوں کا جیب رہے سوچیں دل اتنا سا جیب رہے سوچیں کتے بڑھیں یہی تو یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ وہ آپ جو سمجھ نہیں ہے وہ وہ نہیں ہے ہاں اب دیکھیں نا آگے جو خاتون سے بحث کر رہے ہیں ان کو نہیں نہ پتا کہ یہ ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور ان کو کیسے مطمئن کی جا رہے ہیں کہ جیب ریل کیسے نازل ہو سکتے ہیں ڈاک ساب اس میں جو مجھے بات سمجھ آئی ہے جو تھوڑی بہت عربی مجھے آتی ہے تھوڑی بہت ابتدائی لیول کی کہ ایک صاحب پہلے تو ایک فن کے ماہر ہی نہیں ہے اس کے بعد وہ زبردستی اس فن کے ماہر بننے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمہ غلط کر رہے ہیں اور وہ ایک چیز پریزنٹ کر رہے ہیں اپنے کسٹمر کو جو کہ وہاں پہ عوام بیٹھی ہے عوام بیٹھی اور ان کو کچھ پتہ نہیں ہے عوام بھی یہ نہیں جانتی کہ جو یہ صاحب دے رہے ہیں وہ درست ہے کہ نہیں وہ قرآن نہیں ہے وہ قرآن نہیں ہے اچھا اب وہ صرف ان کے لہجے سے ان کی بات سے ان کے پریزنٹیشن سے متاثر ہو کے اس کو اسلام سمجھ کی اس کو قرآن سمجھ کے لے رہے ہیں وہ کئی جگہ پہ دیکھیں نا آپ ان کی ویڈیوز میں بس اگلے کو ایسے جیسے دبا دیا نا تو اگلے یہ سمجھا شاید اگلے کے پاس بڑا علم ہے تو ہم دیکھیں نا اس میں آپ میرا خیال ہے کہ اس پہ کچھ مزید روشنی ڈالیے کہ عوام کو ہم یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن ہی سننے کا شوق ہے تو آپ کم از کم اس سے سیکھئے قرآن جس کو قرآن عربی تو آتی ہو بنیادی قرآن آتا تو ہو مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ قرآن سیکھنے چلے جاتے ہیں ان لوگوں کے پاس جن کو وہ پڑھنا بھی نہیں آتا اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور من پسند جو جی چاہے وہ دیکھیں ڈاکٹر سرار صاحب ہیں اور اسی طرح سے ڈاکٹر فرد حاشمی ہیں مطلب آپ ان سے قرآن سیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے قرآن نہیں بیان کیا اور یہ پہلی مرتبہ قرآن بیان کر رہے ہیں لوگ نیٹ پہ موجود ہیں ماشاءاللہ بہت جوش اور جذبے سے اور بہت سنسیریٹی اور بڑے علم اور عمل کے ساتھ قرآن کو لوگوں نے بیان کیا تو ان کی طرف جانا چاہیے لیکن بہرحال ہم نے کہا نا کہ چونکہ جو نئی بات بعض اوقات آپ کرتے ہیں تو لوگ چسکے کے لیے بھی اس طرف چلے جاتے ہیں ممکن ہے کہ بعض لوگ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے ان کو کویکس کے پاس جانے کا شوق ہوتا ہے چلیں اچھا اب یہ آگے کیا کہہ رہے ہیں دوسری آیت جو انہوں نے بیان کی چلیں ایک آیت تو ہم نے آپ کو بتا دی دوسری آیت جو انہوں نے دلیل کی طور پر بیان کی اس کو بھی سن لیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ جو اگلی آیت انہوں نے کہی کہ نازلہ چلیں اس میں نازلہ کی الفاظ ہے لیکن اگلی آیات نہیں پڑی یہ دیکھیں یہ بار ٹھیک ہے کہ نازلہ بھی روح الامین اس کو لے کے اترے ہیں روح الامین اللہ قلب کا آپ کے دل پہ تاکہ آپ درانے والوں میں سے ہوں آگے کیا ہے بلسان ان عربی مبین وہ روح الامین جو لے کے اترے ہیں وہ تو سری عربی زبان میں لے کے اترے ہیں بلسان ان عربی مبین میں لے کے اترے ہیں وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ انڈرسٹینڈنگ تو نہیں اتری اب بات سمجھ رہے ہیں بلکل یہ روح کس کو کہہ رہے ہیں آیات کی انڈرسٹینڈنگ کو اس کی سپیرٹ کو اس کے ایسنس کو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے قرآن کسی کہہ رہا ہے روح الامین جو عربی ہے جو ٹیکسٹ ہے جو مطن ہے یعنی نازل کیا ہوئے اگر ان کی بھی بات مال لیں اگر ان کی بھی بات مال لیں کہ جی روح الامین سے مراد کیا ہے یہاں پہ جو قرآن نے کہا کہ روح الامین جو ہے نازل بی روح الامین روح الامین اترہ اس کے ساتھ کس کے ساتھ قرآن کے ساتھ اور وہ قرآن کیا ہے بلسان ان عربیم مبین سری عربی زبان ہے تو اترتی تو عربی زبان ہے بلکل انڈرسٹینڈنگ تو آپ کے اندر سے آئی ہے نا بلکل قرآن مجید کی آیات کی انڈرسٹینڈنگ تو وہ تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی نسبت آپ اللہ کی طرف کیسے کر سکتے ہیں ایسا ہی وہ تو اللہ کی طرف سے یہاں پہ نزول کی بات ہی نہیں ہو رہی پھر آگے یہ بات اللہ تعالی نے کہا وَإِنَّ الْأَفِيزَ زُبُرِ الْأَوَّلِينَ یہ بات پہلے صحیفوں میں بھی ہے کیا جو یہ عربی مبین میں جو چیز ہے وہ پہلے صحیفوں میں ہے وہ نہیں جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ پہلے صحیفوں میں کیسے ہو گئی یہ تو عجمیوں پہ نازل ہوئی نہیں سکتا بلکل یہ تو عجمیوں پہ نازل نہیں آپ تو عجمی ہیں آپ تو عربی ہیں ہی نہیں ٹھیک ہے آپ پہ کیسے قرآن نازل ہو گیا یا آپ پہ روح الامین کیسے نازل ہو گیا کیونکہ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ روح الامین جو ہے وہ ہم عجمیوں پہ نازل کرتے اور یہ لوگ جو ہے وہ اس کو پڑھتے تو پھر بھی ایمان نہ لاتے ٹھیک ہے تو روح الامین تو عجمیوں پہ نازل ہی نہیں ہوا پہلی بات تو یہ یہ تو صرف عربیوں پہ نازل ہوا اور یہ کہتے ہیں کہ آج بھی ہمارے اوپر نازل ہو رہا آج بھی ہمارے اوپر نازل ہو رہا اور قیامت تک نازل ہوتا رہے گا آگے اللہ نے جو بات کی اہم قضاء علیکہ سلق نوفی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں ہم ایسی باتیں بٹھا دیتے ہیں چلا دیتے ہیں تو یہ اصل میں جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے اللہ کی آیات پہ تو پھر ان کے دلوں میں ایسے پساویس بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس کو قرآن سمجھ کے لَا يُؤْمِنُوا نَبِهِ اور ان باتوں پہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ جو قرآن نے بیان کی ہیں ان باتوں پہ وہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ يَرَوْلَ عَذَابَ الْعَلِيمِ یہاں تک کے عذاب دیکھ لیں فَيَاَتِيَا هُمْ بَقْتَ اور وہ عذاب اچانک ان کے پاس آئے گا اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا تو یہ اصل میں دیکھیں کہ یہ ایک سیاق و سباق سے قرآن کی آیات کو کاتتے ہیں ٹھیک ہے نہ آگے پڑھتے ہیں قرآن کی آیات نہ پیچھے پڑھتے ہیں غلط ترجمے کر کے جو ہے وہ اس کا ایک مفہوم اور شاہر نزول کو بھی ملحوظ خاطر نہیں رکھتے ہیں وہ تو دیکھیں شاہر نزول وہ مانتی نہیں وہ تو کہیں گا ہم اس کو مانتی نہیں چلے اس کو نہیں مانتے قرآن کا کانٹیکس تو آگے پیچھے رکھیں میری بات ایک کانٹیکس میں ہے اس میں فٹ ہو کی سمجھ میں آئی گی آپ نے قرآن کی چار آیتیں پڑھیں اس سے اگلی دس آیتیں کیوں آپ نے نہیں پڑھیں جو متعین کر رہی ہیں کہ ان چار آیتوں کا معنی کیا ہے اور آپ جو معنی نکار رہے ہیں اگلی دس آیتیں ان معنی کا انکار کر رہی ہیں کہ یہ معنی آپ کے اپنے دھڑے نہیں ہیں دیکھیں ایک تو ہو گئے قرآن کی الفاظ دوسرا ان الفاظ کو بیان کرنے کے بعد یہ اپنی خود ایک تفسیر کرتے ہیں ہاں خود ایک تفسیر کرتے ہیں تو وہ تو ان کی تفسیر ہو گئی نا ہاں لیکن یہ اس کی نسبت خدا کی طرف کرتے ہیں اصل میں اللہ کی اوپر جھوڑ یہ بولتے ہیں دیکھیں میری تفسیر کچھ اور ہوگی اگر میں عقل کی بنیاد پر کروں گا تو آپ کی کچھ اور ہوگی میری کچھ اور ہوگی تیسرے بندے چوتھے بندے ہزار بندوں کی اپنی تفسیر ہو جائیں گی تو کیا وہ ساری تفسیر ان کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں بلکل بھی نہیں اللہ نے تو ایک ہی بات کیا اللہ نے سو باتیں تھوڑی کی ہیں اللہ نے تو ستر باتیں نہیں کی اللہ نے تو ایک ہی بات کیا ستر لوگوں کو ستر طرح سے بات سمجھنے آئی ہے ہم اس کی نسبت اللہ کی طرف کیسے کر سکتے ہیں یعنی حق تو ایک ہی ہے اچھا اب آگے دیکھیں ایک اور جگہ پہ یہ سمجھتے ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے قرآن کے الفاظ پڑھنے کے بعد جو اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اس کی ایکسپلینیشن جو اپنی عقل کی بنیاد پہ دے رہے ہیں منطق کی بنیاد پہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اللہ کی نسبت محمد الشیخ تو اس کے بعد جو ایکس وائی زیڈ جو باقی لوگ جو اگر انٹرپرٹیشن کرنا شروع کر دیں تو وہ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ گھما پھر آکے بات کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں پھر گھما پھر آکے یہ کہتے ہیں جی نہیں اب اس میں بھی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ انٹرپرٹیشن جو ہے نا مطلب زبان سے کہتے نہیں ہیں لیکن ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ ہم پہ نازل ہو رہی ہے مراد یہ ہوتی ہے ان کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے تو وہ تو کہتے ہیں کھل کے کہ وہی نازل ہوتی ہے اچھا یہ نہیں کہتے ہیں صرف ہمارے اوپر کہتے ہیں سب کی اوپر نازل ہوتی ہے یہ آیت پڑھی ہے جو ہماری طرف نازل کیا گیا الہام کو تو نہیں کہہ رہے اب دیکھیں اس میں وہی کنفیوزن کر سکتے ہیں ایک عام الہام ہوتا ہے تو وہ اصل میں اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو آیات کو پڑھتی ہوئی ہے آپ کو القاہ ہوتا ہے تو اسی کو وہی کا نام دے رہے ہیں اور جو باقاعدہ وہی نازل ہوتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا انکاری ہیں وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ انبیاء تھے اشخاص تھے ان کو بھی اللہ کا کلام سمجھ میں آتا تھا ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے یعنی اپنے آپ کو وہاں برابر لیول پہ لے آئے نا ٹھیک ہے لیکن ان تک آیا کیسے محمد الرسول اللہ کے ذریعے محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے خود بخود ان کے ذہن میں ڈال دیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء تک بھی جو اللہ کا کلام پہنچا محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہم تک بھی محمد الرسول اللہ کے ذریعے محمد الرسول اللہ کو پرسنیلٹی نہیں ہے محمد الرسول اللہ فرام آدم سے لے کے آج تک اور قیامت تک ہمیشہ ہر جگہ ہر زمانے میں موجود ہے اچھا یہ وہ والا قیدہ نہیں ہے جو بریلویوں کا مطلب ایک خاص طبقے کا ہے اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کی جائے گا کہ اللہ کے وسلم حیات ہے یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یعنی محمد بن عبداللہ ٹھیک ہے ان سے پہلے بھی محمد الرسول اللہ یعنی آدم سے لے کے آخری انسان تک محمد الرسول اللہ ہر اس شخص کی اوپر اترتے رہیں گے جو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ کون ہے وہ رول امین ہے رول امین گئن رول قدس ہے وہ کون ہے وہ جبریل ہے جبریل کون ہے وہ آیات کا احسنس ہے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو جب قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو کوئی چیز آپ کے دل پہ اتر رہی ہے یعنی ان آیات کا مفہوم وہی محمد الرسول اللہ ہے جو آپ پہ اتر رہا ہے وہی اللہ کا میسنجر ہے جو آپ کے پاس آیا ہے اب اس کی بات مانو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا محمد بن عبداللہ نہیں آپ بات سمجھیں وہ ایک تاریخی شخصیت ہے اتیو اللہ واتیو رسول میں رسول سے مراد یہ محمد الرسول اللہ ہے جو آپ کے دل کی اوپر اترا ہے یعنی یہ آیات کا مفہوم اس کی اطاعت کا واتیو رسول میں حکم دیا گیا کسی پرسنیلٹی کا حکم نہیں دیا گیا کہ اس کی جا کے اطاعت کرو یعنی ہمیں محمد بن عبداللہ کی اطاعت نہیں کرنی ہاں ان کی اطاعت کا حکم نہیں دیا گیا آیات کی اطاعت کا حکم دیا یعنی اللہ اور رسول سے مراد ایک ہی چیز ہے تو پھر نماز کس طرح پڑھتے ہیں اب دیکھیں نماز بھی قرآن سے جس طرح ہم اس پہ علیدہ ایک اپیسوڈ کریں گے کھینچتان کے نکالی ہے ثابت نہیں کر سکے کھینچتان کے نکالی ہے کسی نے ان سے اطراز کیا نا وہ پھر قرآن سے بڑی کھینچتان کے نکالی ہے روزے کس طرح رکھتے ہیں حج کس طرح کرتے ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہ نکلی نہیں ان سے بہت ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے اچھا اب اب دیکھیں یہ قرآن آیا کہاں سے قرآن آیا کہاں سے اگر ہم ان کی بات آخر کسی انسان کے اوپر تو نازل ہوا نہیں آرکیولوجیکل پرسپیکٹیف میں دیکھیں بقاعدہ سائنسز موجود ہیں یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹیف میں دیکھیں منسکرپس موجود ہیں کہاں سے آیا یہ یہ اصل میں کہتے ہیں کہ قرآن بس آگئے ہے یہ بچوں کو تو بتایا جا سکتا ہے لیکن اگر ہم کسی سوشل سائنس میں جا کے پروف کرنا پڑ جائے تو کیا کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں آگے جب ان کی وہ مطلب یہ باتیں تو پھر دیوانے کی بات لگے گی دیوانے کی بات آرکیولوجیکل ڈیپارٹمنٹ میں اگر آپ جائیں اور ان سے بولیں کہ بھئی یہ ایک کتاب ہے یہ آج دو ہزار اکیس میں موجود ہے فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہ دنیا میں کب سے تھی خالب پہلی صدی ہجری یا دوسری صدی ہجری کا منسکرپٹ ملتا ہے ہاں پہلی دوسری صدی ہجری کی منسکرپٹ سے ہیں پہلی دوسری صدی مطلب ہے کہ وہ آخر کسی پر تو کسی نے تو لکھا تھا نا اس کو تو یہ ساری چیزیں ہیں اب جیسے دیکھیں اب یہی بات آپ کے والی کہ اس کا یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ قرآن کہاں سے آیا اس کو اگر ہم انہی کی زبانی تھوڑا سننا چاہیں نا کہ یہ قرآن کہاں سے آگیا تو اس کے بات یہ آگے بات پڑھ سکتیے کہ یہ اللہ کی کلام ہے لیکن آپ محمد کو بھی آپ جو بات کر رہے ہیں آپ دوچھے قرآن میں ایک قرآن دکھائیں جو آپ بول رہے ہیں ایسے دیوں میں جو آپ نے دماغ میں وہ اللہ کی بات ہے ایک آیت نہیں دکھا سکتے ہیں محمد کو قرآن دیا ایک آیت مصطح یہ ہے کہ آپ بول رہے ہیں سری صحیح بات ملوہ کی یہ ایک آیت نہیں دکھا سکتے ہیں قرآن محمد کو دیا یہاں سے دکھا ہے یہاں سے جو آپ کے کتاب پکڑی ہے تو یہ تو کلیر کٹ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ جو ایک تاریخی شخصیت ہے ان کو اللہ نے قرآن دیا یہ کہاں پہ ہے دیکھیں روٹ صاحب اس میں تو اس طریقے سے تو ان پہ بھی کہا جا سکتا ہے یہ جو آپ فلانا 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 کام کر رہے ہیں یہ کہاں لکھا ہے قرآن میں اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا تو بڑا سمپل جواب ہے کہ اسلام کہتے کس قائم پر اس سے پیچھے ادھر جانا کیا اسلام صرف اس کو کہتے ہیں اسلام یہ کہتے ہیں وہی ہے جو آپ کو قرآن سے سمجھ میں آگیا یہ نماز تو پڑھتے ہیں اتحیات تو قرآن میں نہیں لکھی اس میں ہم علیہدہ سے گفتگو کریں گے دیکھیں مگر آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پہلے گزر گئے مر گئے قبر ہو گئی آپ سے وضع لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو قبر بنا دی یہ سب قرآن میں لکھا اگر آپ سے پوچھے کہ یہ کتاب آپ کے پاس کہا ہے تو کیا جواب دوں گا میرے سے پوچھے نا آپ کو آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ کتاب آیا گیا اللہ نے ناظر کی ہے کیس طرح آپ پرلے سے گرہا یا پریشتہ لے گا مرے سے گرہا اسمان سے گرہا اسمان سے گرہا کیسے آیا اللہ نے کیسے دیا کیسے کیا مطلب آپ کی یاد ہے سب کو کیسے کیا لگ سب یہ کتاب بھائی صاحب میری بات ستھو پوری دنیا میں میں پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں پوری دنیا میں میں تو بہت دیکھا ہوں دنیا تو دیکھے بھی نہیں ہوں میں امریکہ گیا ہوں یورپ گیا ہوں میڈلیس گیا ہوں آسٹریلیا گیا ہوں بہت جگہوں پہ گیا ہوں کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر انسان کو یاد نہ ہو اب یہ ان کے پاس جواب ہے کہ پوری دنیا میں لوگوں کو یاد ہے بس قرآن کیسے آیا ہے مجھ سے یہ نہ پوچھو فرشتے کے ذریعہ آیا ہے پوری دنیا میں تو بائبل بھی موجود ہے پوری دنیا میں تو اور بہت کچھ موجود ہے تورات ب بھی موجود ہے گیتہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ نون ریلیجس ٹیکس موجود ہے وہ کہتے ہیں جی باقی کتابی یاد نہیں ہے نہیں یہ 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 یاد ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو یاد ہے حافظے میں وہ کہاں سے آگئی ہے آخر وہ ٹیکس تھا تو بندے نے سوال اچھا کیا ہے کہ یہ کتاب جو ہمارے ہاتھ میں آئی ہے جو جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب پڑھو یہ کتاب کہاں سے آگئی ہے یہ کتاب آئی کہاں سے یہ کہاں سے آگئی یہ کوئی علمی جواب نہیں ہے کوئی علمی جواب نہیں ہے یہ کہنا کہ جی لوگوں کو یاد ہے پوری دنیا میں یس ہم ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن یاد کہاں سے ہوا پہلے کوئی کتاب سامنے تھی جس کو یاد کیا یاد کس طرح ہوا اور وہ نسل در نسل یاد ہوتا آرہا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ یاد ہوا کہاں سے وہ کون سے کس زمانے میں پن پوائنٹ کر کے جب اللہ نے کس کی اوپر وہ نازل کیا تھا کیسے نازل کیا تھا پوری ایک نسل انسانی پہ نازل ہوا تھا مطلب کتنے لوگ تھے کس علاقے کے لوگ تھے جن پہ وہ کلام نازل ہوا ایک پہ ہوا دس ہزار پہ ہوا کیسے آگے پہنچا ہے مطلب یہ تو نہیں کہ رات کو سوئے تے صبح اٹھے تو لوگوں کو کلام یاد تھا یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا کہ اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو وہ جو میں پڑھ رہا ہوں جو میرے دل پہ محسوس ہو رہا ہے قلب پہ وہ محمد رسول اللہ ہے تو یہ کونز جس کے اوپر یہ نازل ہوا یا ایک وقت میں زیادہ لوگوں پر نازل ہوا یہ تو جواب دیتے ہی نہیں پھر آئین بائیں شاہیں یہ دردر ہو جاتے ہیں اور بہت ساری آیات پہ آپ دیکھیں گے بعض آیات پہ یہ بھی کہیں مجھے نہیں پتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن میرا ایمان ہے آپ کو جب اپنی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اچھا کہتے ہیں میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا میں اس بھی ایمان لارہا ہوں اچھا فلسوا بنائے آپ نے اگر ایکسپلین نہیں کر سکتے تو آپ نے ایک نئی فکر کیوں گھڑ دیا ہاں نئی فکر کیوں نہیں وہ ہم آیت دیکھیں گے ابھی ہم دیکھیں ایک ڈاکٹ صاحب جو پوائنٹ میں واضح کرنا چاہوں گا انہی کی بات کو اگر لے لیا جائے آج اگر میں قرآن پڑھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ محمد رسول اللہ ہے ان کے بقول جو اس سے آپ کو سمجھ میں آئی جو سمجھ میں آئی جو محسوس ہوا جو اپنے قلب میں میں محسوس کر رہا ہوں اچھا جی تو یہ اب میں پوچھو کہاں سے آیا جی دیکھیں جی لوگ خفاظ موجود ہیں ان سب کو زبانی یاد ہے نسل در نسل چلا رہا ہے اچھا وہ نسل در نسل چلتا 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 کسی ایک شخص کسی ایک صدی میں جا کے پہنچے گا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ ایک شخص کے پر نازل ہوا یا وہ اس زمانے میں اس دور میں بہت سارے لوگوں پر نازل ہوا اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کوئی جواب نہیں دیا چلیں اچھا اب بھی ان کی ایک اور دلیل ہم سنتے ہیں ہاں اب وہ دیکھیں ملائکہ اترتے ہیں جیسا لہلت القدر ہو تو اس بھی لکھا تنزل اللہ علیہ الملائکہ تا ورور آیاد بھی غلط پڑی ہیں آیاد غلط پڑی ہیں پہلے بھی غلط پڑی ہیں ہم نے توجہ نہیں دلائی لیکن کوئی حافظ قرآن خیر ملائکہ اتر رہے ہیں اور روح اتر رہے ہیں روح آ رہی ہے آ رہی نہیں آ رہی اچھا کہہ رہے ہیں ملائکہ اتر رہے ہیں اور روح اتر رہی ہے اب روح سے مراد وہی آیاد کی ایسنس ہے یعنی لیلت القدر میں وہ آیاد اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں یہ اچھا اسی روح کے بارے میں اگر ہم دیکھیں قرآن میں کیا بات آتی ہے یہ قرآن میں ہے سورہ نبا میں یوم یقوم الروح جس دن روح کھڑی ہوگی والملائکہ اور ملائکہ بھی صفہ صفے بان کے محلوب آیات کی انڈرسٹینڈنگ جو آیات کا جہر ہے جو آیات کا فہم ہے وہ قیمت والے دن صفے بان کے کھڑا ہو جائے گا کوئی سینس بنتی ہے کوئی سینس نہیں مطلب آپ جیسے کہتے ہیں آپ بندہ کیا مثال دے مثال دیتی بھی تھوڑا چی ہیزیٹیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جیسے جنگل میں آپ دیکھتے ہیں واشی جنور شیر پیچھے لگاؤ کبھی ادھر بھاگ گیا کبھی ادھر بھاگ گیا مطلب اس کی کوئی ایک ڈیریکشن نہیں ہوتی ادھر اس نے دیکھا کہ کوئی اتراز آ گیا تو وہ ادھر بھاگ گیا ادھر سے کوئی اتراز آیا تو بندہ ادھر بھاگ گیا یہ صورتحال ہے راکھ سب میں یہ آپ کی اتنی باتیں سننے کے بعد ایک ہی بات کہوں گا جو مجھے ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ عام زندگی کے اندر کہ جس شعبے سے میرا تعلق ہے نا میں رائے اس میں دوں ہتمی رائے اگر میں سرجن نہیں ہوں تو مجھے سرجری نہیں کرنی چاہیئے تو اگر مجھے سرجری کرنے کا شوق ہے تو میں باقاعدہ پہلے سرجن بنوں پڑھائی کروں وقت گزاروں اسادزہ کے پاس اور اس کے بعد وہاں سے پاس کر کے آؤں میرے پاس کوئی سند ہو اور پھر میں ایک سرجن بنوں دیکھیں اس میں عوام الناس کا بھی قصور ہے ان کو ایسے عوام الناس ملتے کیوں ہیں کنی کی وجہ سے یہ لوگ آگے جو ہے نا وہ جی مطلب دو چیزیں ایک تو دیکھیں بہت سارے جو اس وقت ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر کوئی شخص علاج کرنا شروع کر دے اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو اس کو دریفتار کر لیا جاتا ہے اور وہ نہ تو تشخیص کر سکتے ہیں نہ دوائی دے سکتے ہیں کوئی فارمیسس نہیں ہے تو وہ تو سیمیلرلی اگر آپ کو عربی ہی نہیں آتی اگر آپ کو دین کے بنیادی فہم نہیں ہے تو اگر آپ کے دل میں طلب ہے تو بہت اچھی بات ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ جائیں علماء موجود ہیں جن کو بھی آپ پسند کرتے ہیں ان کے پاس جائیں جو آپ کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں موتدل لوگ ہیں ان سے کچھ پڑھیں کچھ وقت گزاریں سیکھیں اور اس کے بعد جب آپ کے اس حادثہ آپ کو کہیں گے ہاں بھئی اب آپ بھی جا کے سکھا سکتے ہو آپ جائیں میدان میں اتریں ایک بات تو یہ ہو گئی دوسری بات یہ ہو گئی کہ جو عوام ہے ان کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ میں کس کے پاس جا رہا ہوں کیا آپ کسی ایسی فارمیسی پہ جائیں گے جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ دو نمبر دوائیں ملتی ہیں ایسے ہی ہے یا یہ سرٹیفائیڈ فارمیسس نہیں ہے یا سرٹیفائیڈ فارمیسس نہیں ہے سرٹیفائیڈ سرجن نہیں ہے آپ اس کے پاس جا کے سرجری کروائیں گے یقینا کوئی نہیں کروائے گا کسی کو خودکشی کا شوق ہے تو ٹھیک ہے تو لوگوں کو بھی چاہیے خاص طور پر ان لوگوں کے پاس وہ دہاتی انپر لوگ نہیں آتے ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے ان کے پاس عام طور پر پڑے لکھے لوگ جاتے ہیں پڑے لکھے لوگ جاتے ہیں تو پڑے لکھے لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں ایک آپ سوال کرتے ہیں ہم سب سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ اگر جا رہے ہیں تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کو دین سے محبت ہے آپ دین کو جاننا چاہتے ہیں تو کم از کم ایسے آدمی کے پاس جائیے جو کچھ جانتا تو ہو جو جانتا تو کچھ جانتا ہو مطلب کوئی سرٹیفیکیشن اس نے حاصل کی ہو اس کے پاس کوئی علم ہو کوئی ان کے پاس کنیکشن ہو اسادزہ بھائی انہوں نے کس سے علم لیا انہوں نے کس سے علم لیا آپ دنیاوی معاملات میں تو ایسے ہی کرتے ہیں آپ اپنا کیس عدالت میں کسی ایسے شخص کے تھرو لے کر جائیں گے جو وکیل ہی نہیں ہے وکیل ہی نہیں ہے ایسے ہی ایسے تو نہیں کریں گے نا تو تو قرآن مطلب اتنا کیا گزر ہے کہ آپ جس سے مرضی قرآن لے لیں مطلب جس نے شیروانی پہنی ہے صرف جناح قائب رکھی ہے وہ علامہ ہے وہ شیخ علیہ السلام ہے آپ اسے قرآن لینا شروع کر دیں اس کالر ہے اس میں لوگوں کا بھی قصور ہے اگر اس طرح کے لوگوں کا قصور ہے تو عوام الناس کا بھی قصور ہے وہ کیوں جاتے ہیں کیوں کھائی میں چھلانگ لگاتے ہیں ایسے ہی جی اچھا ابھی یہ ایک اور آیت ہے جو انہوں نے پیش کیا ذرا اس آیت کا جو انہوں نے ہلیہ کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر بس خوف آتا ہے انسان کو کہ ایسے لوگوں کو لوگ سن لیتے ہیں لیکن بعد پھر وہ یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے جس کو عربی آتی ہوگی وہی سمجھے گا نا کیا ہو رہا ہے اللہ کے قرآن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ایسے یہ کس کو وہ یہ اللہ کے قرآن کو کس طرح سے یہ جو ہے نا وہ اس کا تیہہ پانچہ کر رہے ہیں محظر ملکل دیکھیں اگر مجھے علاج کروانا ہے تو میں مجھے میں دیکھتا ہوں جی یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے فلانے میڈیکل کالیج سے پڑھا ہے فلانے جگہ سے سپیشلائزیشن کی ہے تو مجھے پتا ہے کم از کم یہ ایک سرٹیفائٹ انسٹیٹوٹ ہے میڈیکل کالیج ہے تو میں ان سے علاج کرواتا ہوں ان سے سرجری کرواتا ہوں تو کم از کم چیک تو کرنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے بارے میں جو ہے نا بات کی اللہ دینا جال القرآن آئیزین انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو اب یہ قرآن یہ خود کہتے ہیں اسر حاضر میں بھی ہے تو اسر حاضر میں بھی ایسے لوگ ہیں ان جیسے جو قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں یہ خیر مثال سورہ مریم کی ہے اس میں دیکھیں ذرا محمد بن عبداللہ جو تھے ان کے پاس رول امین آیا رول قدوس آیا روح آئی رسول آیا اور رول امین کو اللہ تعالیٰ نے رسول کہا ہوا ہے مانے میں آپ کو سورہ مریم میں حضرت مریم کے پاس جب روح آئی مثل بشر تو انہوں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں سورہ نائنٹین ہوں میں اور دیکھ لیں روح کو پھر نائنٹین کے اندر مریم میں اب یہ اب یہ مقدمہ جوڑے ہیں کہ جی روح القدوس روح الامین جبریل اور رسول وہ ان کو رسول بھی اللہ نے کہا ہے تو وہی اصل میں رسول ہے اصل میں وہ تو لغوی اعتبار سے نہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسے مریم میں اصل میں یہ ٹاپک میرا انشاءاللہ لیکچر میں دینے والا روح کیوں پر روح لوگ سمجھ نہیں رہے دیکھیں یہ لکھا ہے سورہ مریم نائنٹین اس کی سولہ سترہ ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذِن تَبْدَتْ مِنْ عَلِيَا مَكَانَنْ شَرْقِيَا ذکر کرو کتاب میں مریم کو جب وہ علیدہ ہوئی ایک مکان اس کے اندر ایک اپنے اہل سے فَتَّقَدْ مِنْدُونِمْ حِجَابَ دیکھئے ہجاب آگیا انہوں نے پکڑا اپنے اہل کے علاوہ ہجاب اب اللہ کہہ رہا جب انہوں نے اسے ہجاب کیا فَأَرْسَلْنَا ہم نے بھیجا الَيْهَا حضرت مریم کی طرف روحنا ہماری روح فَتَّمَتْتَلَحَا بَشْرًا سَوَيَّا وہ بشر کی نسل کی اس کے لئے ٹھیک ٹاک انہوں نے کہا حضرت مریم نے کہا قَالَا اِنِّي عَوضُ عَوضُ بِرْرَحْمَنِ مِنْكَ انْكُنْتُو تَقِيَا انْكُنْتَحَق وہ بار بار کنتو پڑھ رہا ہے بار اللہ دیکھے پڑھ رہا ہے اگر تُو تقو والا ہے روح نے کہا روح بشرِ مِسْلِ بَشَر اچھا اب یہاں پہ جو بات کر رہا ہے جی مِسْلِ بَشَر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ روح جو ہے وہ روح اب بھی تو یہ کہتا ہے نا کہ روح ایسنس ہے ٹھیک ہے روح کے ایسنس ہے جوہر ہے انڈرسٹینڈنگ ہے ٹھیک ہے تو اب کہہ رہا ہے کہ اسی کو اللہ نے رسول بھی کہا درمیان میں آیت کیا آگئی کہ وہ روح جو آئی تھی حر جبریل آئی تھی نا وہ فَتْمَسَّلَ اللَّهَ بَشَرَنْ سَوِیَا تو وہ صورت نے صحیح پکڑا ہے بلکل بلکل کہ وہ روح تو بشر کی صورت میں آئی ہے تو یہ تو بشر تھا وہ روح کوئی اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی ہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی انڈرسٹینڈنگ مطلب کیسے انسان کی صورت میں آئی گی آپ کے سامنے یہ تو ایک لا یعنی سی اللاجیکل سی بات آپ کریں گے فضول سی جی جی اگر آپ یہ بات کریں گے تو تو اللہ تعالی تو یہ کہہ رہے ہیں اب اس کی تعاویل کیا کہہ رہے ہیں یہ سب جو مرضی کر لیں جہاں مرضی ہم نے کہا نا جیسے قرآن نے کہا نا کہ گویا کہ وہ خمر مستنفرا بد کے ہوئے گدے ہیں جنگلی گدہ زیبرا مراد ہیں فرت من قصفرا کہ جو شیر سے بھاگی ہوئی ہیں تو جیسے شیر سے نا وہ بد کے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر وہی جو ہم نے پہلے مثال دی تھی تو ایسے لوگ جو ہیں نا جب ان کے اوپر اتراز آتا ہے نا تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے کبھی بدک کے ادھر کبھی بدک کے ادھر ہو جاتے ہیں تو اب یہاں دیکھیں کہ کیا کیا بات کر رہے ہیں وہ مثل بشر تھی مثال کے طور پر بشر تھی بشر 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 نہیں تھا وہ بلکل بشر نہیں تھا مثل بشر تھی بہت یہ ہے اچھا مثل بشر بھی نہیں آگے سویہ کے لفظ ہے آگے کیا ہیں سویہ کے لفظ ہے سویہ کے لفظ جو ہے نا بلکل انکار کر رہے ہیں جو یہ صاحب جو ہے وہ نتیجہ نکار رہے ہیں یہ دیکھیں جیسے یہ ترجمہ ہے فَتَّحَدَتْ مِنْدُونِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا يَلِيهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَا بَشْرًا سویہ ان کے سامنے پورا آدمی سویہ کا مطلب بھرپور آدمی سویہ کا انکار کر دیا اب سویہ کا بلکل معنی جو ہے وہ کھا گیا مثل بشر کون نے مثال کے طور پر بشر کر دی مثال تو اس کا معنی تھا ہی نہیں مثل بشر کا نام تو مثال تو نہیں مطلب اس کا مطلب یہ ہے اس کا یہ ہے کہ وہ برپور آدمی کی سورت اس نے اختیار کر دیا سویہ بلکل فَتَّمَثَّلَ اللَّهَ بَشْرًا سویہ یہ تو میں یہی کہوں گا کہ جو بیان کر رہے ہیں وہ بھی اس زبان سے واقف نہیں ہیں جس ٹیکسٹ کے اوپر یہ گفتگو فرمانے ہیں سامنے ترجمہ رکھا ہوا ہے اس ترجمہ کو بائی پاس کر رہے ہیں جو میرا ڈاکس اپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو خاتون جس خاتون سے گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور یہ صاحب بھی عربی زبان سے واقف نہیں ہیں اور ڈسکس وہ کر رہے ہیں جو عربی میں ہیں لیکن وہ خاتون کم اتراز اتراز ان کا ٹھیک ہے ہاں یہ دیکھ فَتَّمَثَلَ فَتَّمَثَلَ بن گیا وہ اس کے لیے بشر کی مثل ٹھیک ٹاک بشر کی مثل بنا اب وہ نے کیا کہا قَالَا اِنَّمَا آنَا رَسُولُ رَبِّكُ اب یہ کس نے کہا یہ تو بشر نے کہا روح کہاں سے آگئی پچھلی آیت کیا ہے کہ وہ بشر بن گیا اس بشر نے کہا وہ بشر بھی برپور بشر اس بشر نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ایسا ہی ہے عجیب آجیب آجی ہے مطلب قرآن اس کے خلاف کھڑا ہے بیسک اور یہ قرآن کو نا کھینچتان کے اپنی طرف بیسک نالج جو ہے نا اس سے بھی لے گیانا جائے اس میں بھی بہت زیادہ ویکنس ہے بس درکس صاحب بس یہی صورتحال ہے مطلب اب اسی میں آگے چل کے اب آپ دیکھیں ایک جگہ پہ عجیب و غریب قسم کے استدلالات ہیں انسان بس کیا کرے اب جیسے یہ ایک جگہ استدلالات ہیں انسانو ڈرور اپنے رفتے جس نے تم کو ایک سائیکالوجی پہ بنایا ون نفس کیا نفس وحدہ کو سائیکالوجی کر دیا ایک سائیکالوجی نفس وحدہ کا مطلب ہے آدم سے پیدائش ہوئی ایک جان سے تو انہوں نے کی سائیکالوجی مانا کر دیا سائیکالوجی بنا دیا اس کو اچھا اس کو ہم اب یہ بات یہی کہے گا آپ مجھے قرآن سے جواب لیں بھئی تم نے کون سے یہ معنی قرآن سے کیا یہ قرآن ہمارے سامنے آپ دوسروں سے قرآن سے جواب مانگتے اور خود کہاں سے لے خود کہاں سے یہ معنی کہ نفس کا معنی سائیکالوجی ہے یہ قرآن میں کہاں ہیں یہ تو آپ نے قرآن میں ڈالا ہے یعنی خود ہی ایک چیز قرآن میں ڈال کے اس کو نکال لیں یا تو ایک ایسا اصول بنایا جائے جو ان کے لیے اور سامنے والے کے لیے برابر ہوں یہ دیکھیں یہ سورت عمر کی آیت ہے خالقہ کم من نفس واحدہ وہی بات آگئی جو انہوں نے آیت پڑی لیکن یہ دوسری مقام پہ قرآن اپنی وضاحت خود کرتا ہے بے شک قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے اللہ نے تمہیں ایک نفس پیدا کیا سمج علم منہ زوجہ پھر اللہ نے اس سے اس کا جوڑا بنایا تو یہ نفسیات تھی اگر نفس واحدہ اگر سائیکالوجی تھی تو اللہ نے پھر سائیکالوجی کا جوڑا پیدا کیا مطلب کیا فلسفی پیدا کر دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے قرآن کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں بھئی نفس واحدہ سے اللہ نے پھر اس کا جوڑا پیدا کیا تو واضح بات ہے کہ نفس ہم نے یہی بات کی یہ لوگ کانٹیکس سے کٹتے ہیں آیات کو اس کے کانٹیکس سے کٹتے ہیں پھر ان آیات میں من مانا جو ہے وہ مفہوم ڈال دیتے ہیں اپنی مرضی کا اچھا اسی طرح ایک اور آئیت دیکھیں نفس واحدہ کو پھر قرآن میں دیکھیں یہ قرآن میں ایک اور جگہ پہ اب ان کو کیا پتا کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کتنی جگہ پہ آیا مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَحْثُكُمْ اللہ تعالیٰ弗 کہہ رہے ہیں کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھانا یعنی دوبارہ ٹھیک ہے یہ ایسی ہے یعنی پوری پوری قوموں کا پوری نو انسانی کا یہ ایسی ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور اس کو اٹھانا یعنی اللہ کے لئے یہ مشکل نہیں وہ اتراج کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایسی زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کہا کہ پوری نو انسانی کو اٹھانا اللہ کے لئے ایسی ہے جیسے ایک جان کو اٹھانا اب اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ پوری نو انسانی کو پیدا کرنا اور اس کو دوبارہ اٹھانا اللہ کیلئی ایسی ہے جیسے ایک سائیکالوجی کیا معنی بن جائے گا نفس کا معنی سائیکالوجی کس طرح نکال لیا کس طرح نکال لیا اردو بولنے والے بھی جانتے ہیں نفس کا کیا مطلب نفس واحدہ آیا صرف نفس بھی نہیں ہے واحد نفس نفس واحدہ تو اس سے مراد ایک جان ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک نفس تو یہ ڈاک ساب اصل میں ان کے مسائل ہیں نفس کا معنی تو سائیکالوجی عربی کیا اردو میں بھی نہیں بنتا ایسے ہی ہے تو یہ ڈاک ساب ان کے مسائل ہیں خیر بہران حیرت ان لوگوں پہ ہے جو اس کی دکان پہ جاتے ہیں ڈاک ساب ابھی آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت جب وہ ہی ہم نے بات کی ہے نا کہ ہم اور مستنفرہ والی بات جو ہم نے آپ کو کی ہے کہ بد کیو یہ جیسے گدے ہوتے ہیں نا زیبرے شیر سے بھاگے ہوئی ہے بلکل وہی مثال کہ یہاں پہ ایک خاتون نے سوال کیا انہوں نے یہ قائد کو اٹھ کی تھی آیت کیا تھی کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ تمام نبیوں سے یہ آیت ہے جو ہم سے کرین پہ دکھا رہا ہے کہ تمام نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس کتاب آئے حکمت آئے پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے تو تم نے کیا کرنا ہے جو تم انبیاء کے پاس ہے اس کی وہ تصدیق کرتا ہو تو تم نے لطم من النبی تم نے ایمان لانا ہے اس رسول پہ اور اس کی نصرت کرنی ہے رسول کی نصرت انہوں نے کہا کہ اگر رسول سے مراد اسی خاتون نے سوال کیا وہ خاتون ویسے سمجھدار ہے اسی خاتون نے سوال کیا کہ اگر تو یہ رسول سے مراد وہ آیات کا ایسنس اور جہر ہے تو یہ اللہ تعالی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ایمان لے کے آؤ اور اس کی نصرت کرو اپنی انڈرسٹینڈنگ کی جو آپ کو آیات سے سمجھ میں آ رہا ہے اس کی نصرت کے کیا مانے اور یہ اللہ تعالی نبیوں کو کہہ رہے ہیں وہ نبی سارے گزر چکے تو یہ کیا بات ہوئی کیا بات آپ کر رہے ہیں اچھا اس کا انہوں نے جواب دیا پھر وہ جواب بھی ذرا سننے کے لائے گیا یہ تو مانیں گے کہ یہ بات بھکی تو لیا وائے نا اسی طرح انبیوں کے پاس گئے رسول کیسے گئے کس طرح لیا ہے مگر جو بتا دی تمام انبیوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور ہم گوائیں میسیج لے لیں آپ اصل چیز ہے میسیج بہت سی باتیں یہ اللہ کی ہیں اللہ تعالی جانتا ہے کیسے ہوا کیا ہوا لیکن جو اللہ نے کہا کہ تمام انبیوں کے پاس رسول آیا ان کو کتاب دی اور ان سے کہا کہ رسول جب تمہا پاس ہے تصدیق کرے گا ان کے تو میں نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ انبیوں سے تصدیق محمد خاتم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کیسے ہوئے یہ سمجھ میں آگئی میرے کو اب میں یہ سنجھوں کہ یہ کس طرح ہوا ہوگا تب وہ تو پہلے گزر گئے تھے تو کنفیوجن میں آ جاؤں ہوں تو اس میں میں وہ ایکسپیلیشن کی مجھے نہیں پتا کیسے لیا مجھے یہ مجھے پتا اللہ نے لیا مجھے نہیں پتا کیسے ہے بس میں کنفیوجن میں آ جاؤں گا اگر میں اس پر غور کروں گا تو تو میں نے غور نہیں کرنا بس میرا ایمان ہے کہ یہ ہوا اچھا جس پر ایمان ہے وہ کیا ہے وہ اس آیات کا تحریف شدہ مفہوم ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں یہود کے بارے میں کہا نا وَقَدْ كَانَ فَرِيقُمْ مِنْهُمْ کہ ان میں ایک فریق ہے يَسْمَهُنَا قَلَامَ اللَّهُ اللہ کا کلام سنتے ہیں ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِمْ بَعْدِ مَا عَقَلُو پھر سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کر دیتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ تحریف کر رہے ہیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ ان کو ڈیویلپ ہو گئی پھر انہوں نے اس آیات کے معنی بدل دیئے جب معنی بدل دیئے تو اس کی اوپر اوبجیکشن آ گیا اللہ کی آیات تو ایسی نہیں ہے کہ وہ سمجھ میں نہ آئے بلکل آپ سمجھ رہے ہیں اللہ نے کہا ایسا کلام ہوتا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی سمجھ ہی نہیں آرہا اللہ نے تو کوئی ایسا کلام نہیں ہوتا رہا کہ جو سمجھ میں نہ آئے یہ تو آپ نے جو انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کی ہے اس کی پھر آپ نے جو صحیح انڈرسٹینڈنگ تھی اس کی اللہ کی طرف سے پھر آپ نے اس میں تحریف کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب آپ نے تحریف کی اب اس کی اوپر اوبجیکشن آیا جب اوبجیکشن آیا تو اب آپ کہتے ہیں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے تو ایمان لانا ہے تو ایمان آپ قرآن پہ نہیں لا رہا ہے ایمان آپ اپنی تحریف کی اوپر لے کے آ رہے ہیں جو آپ نے قرآن میں کی ہے جیسا یہودی کر رہے تھے اللہ نے کہا کہ یہ یہودیوں نے کیا لیکن آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قرآن ماضی کے لیے نہیں ہے وہ تو ہر دور کے لیے ہے تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو تحریف کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ نے ثابت کر دیا بلکل ثابت ہوتا ہے ہاں کہ آپ نے یہ کام کر دیا ہے ان کی تحریف ثابت ہوتی ہے در سے تو یہ بیسیکلی ڈاک صاحب دیکھیں کہ اس قسم کے ان کے افقار اور نظریات ہیں ابھی آپ کو ہم ان کی ایک اور ویڈیو دکھاتے ہیں جو آج کل میں کافی زیادہ جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے کہ آپ جو بولو گے جھوٹ بولو گے آپ جھوٹ سے میں جوڑوں نے سمجھایا آپ کو نہیں نہیں آپ ذاتی طور پر محصوم آدمی ہیں وہ جو آپ کو پروگرامنگ کی ہے نا وہ اتار رہا ہوں اس سے جگڑا ہو رہا ہے میرا میں نے کہا محمد کے ساتھ قرآن نہیں دکھا دیتے اور آج تائم دیتوں جا کے دکھا دینا والذین آمنوا وعملوا سوالیات کیوں لوگ ایمان لاتے اور املے سوالیات وعملوا بما نزل على محمد مولکہ محمد پہ نازل ہوتا رہتا ہے ہاں وعملوا بما نزل على محمد اور وہ ایمان لے کے آئے کس پہ بما نزل على محمد جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نزلہ کا مطلب تو جو نازل کیا گیا ماضی مجھول کا سی گیا ماضی مجھول کا ہے یہ پاس ٹینس ہے یہ کہہ رہا ہے کہ نازل ہوتا رہتا ہے یہ اس کو کانٹینیوس بنا رہا ہے پاسٹ کو کانٹینیوس بنا دیا پریزن کانٹینیوس بنا دیا مطلب سمجھ ہی نہیں ہے اب اگلے کو بھی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو بتائے کہ نزلہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے تم یہاں بیٹھ کیسے گئے ہو اور مطلب تم یہ قرآن کے اوپر یہ بہتان کیسے لگا رہے ہو اتنے اعتماد کے ساتھ نزلہ کا مانا پریزن کانٹینیوس بنا دیا اب بندہ کسی کا موت ہو راکس اب نہیں نہ سی سکتا جو مرضی آپ کر دیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے نزلہ کا مانا پریزن کانٹینیوس بنا دیا وہ چاہے فیوچر بنا دیں سامنے والا جو ہے اس کو بھی تو نہیں پتا اس کو نہیں پتا اصل بات یہ ہے اسی کے لئے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں یہ دیکھیں زندہ آدمی زندہ وہ مرد نہیں کیا کوئی زبر میں زندہ نازل ہوتا رہتا ہے پھر کہہ رہا ہے وہ ابا اجداد نہیں ولکہ رسول اللہ محمد تو مردوں میں کسی کا ابا اجداد نہیں ہے چودہ سال پہلے آئے تو ابا اجداد ہو جائیں گے اگر میں کہوں محمد صلی اللہ چودہ سال پہلے آئے تھے تو میرے وہ ابا اجداد ہو گئے تو اللہ کہا ہے تو اللہ کی رسول ہیں اب اس بات کی اوپر زور دییرا جا رہے ہیں اللہ کی رسول ہیں بات یہ ہے کہ یہ بات تو اللہ کی رسول ہیں ہم نے کب انکار کیا مطلب سوال کرنے والے نے بھی یہی بات کیا ہے اللہ کی رسول ہیں ہم نے کب اس چیز کا انکار کیا تو اچھا اب ایسے چیلنج دیے جا رہے ہیں کہ جی میں چیلنج دیتا ہوں کوئی ایک آیت دکھا دو جس میں یہ بات موجود ہو کہ جی ماضی میں یہ سب کچھ ہوا ہے ماضی میں قرآن نازل ہوا اچھا جو آیت پڑھ رہے ہیں واللہ دین آمنوا عاملوا صالحات وہ آیت ہے ہی ماضی کی آیت ہے بلکل ماضی میں کیا مطلب ماضی میں نازل ہوا ہوں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک آیت بھی دکھا دو جس میں یہ چیز موجود ہے کہ قرآن مجید ماضی میں نازل ہوا تو کہہ رہے ہیں قرآن تو نازل ہو رہا ہے نازل تو آج تو نازل نہیں ہوا نا اصل میں وہ کہتے ہیں کہ دل پہ نازل ہوتا ہے نا وہ یہی کہہ رہے ہیں قرآن آج بھی نازل ہو رہا ہے جو ہزار سال پہلے لوگ پڑھ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے ہیں قرآن آج بھی نازل ہو رہا ہے مثال کے طور پر اب دیکھیں نا نازل کا مطلب وہ کچھ اور لے رہے ہیں وہ نازل سے مراد یہی لے رہے ہیں کہ آپ کے دل پر نازل ہو رہا ہے اگر آپ ان کو آدمی کہیں گے آدمی جو محمد بن عبداللہ بہن نے کہا آدمی کہتی آپ نے قرآن میں لکھا وہ کسی کے پردو آبا و اجداد ہے ہی نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں آج بھی اسی وقت بھی ہیں کیونکہ روال امین ہے روال خدس محمد رسول اللہ آج بھی ہم اور قیمت تک رہیں گے آدمی کہتی آپ نے مار دیا انہوں سے خبری بنا دی تو میرا یہ اسٹیٹمنٹ ہے اور پوری دنیا کے ساتھ رہی ہے ریکارڈ ہو رہا ہے سنجھے آدمی تو سب تھے نا جتنے نبی دوسرے میں گزرے ہیں وہ آدمی تھے سب آدمی تھے محمد رسول کی بات ہو رہی ہے آخری نبی کا مطلب آخری لکھا ہوئی نہیں جسا کے بعد جو تو ننا میں بتا رہا ہے والاول والآخر اللہ اول بھی اور آخر بھی ہے آخر عربی قرآن میں لفظ آیا ہے محمد کو آخر نبی نہیں کہا خاتم النبین وہ مور تصدیق کرتے نبی کیونک میں نے بتا ہے تصدیق کیسے کر رہا ہے وہ بھی سمجھا دی میں نے خاتم بتا دیا اب بات آخری کیسے کہہ رہا ہے خل جھوٹ بولو گے آپ جو بولو گے جھوٹ بولو گے آپ جھوٹ سے میں جھوڑوں نے سمجھایا آپ کو نہیں نہیں آپ ذاتی طور پر جو ان کے علاوہ کوئی بھی ورژن لے کر آئے گا وہ جھوٹ ہے اب یہ الفاظ یہ ذرا اس کی جو کیا میں کہوں اب اس کو دیکھیں اصل میں تو ورین یہ لا رہا ہے باقی لوگ تو قرآن بیان کر رہے ہیں سارے لوگ تو قرآن پوری امت تو قرآن بیان کر رہے ہیں کہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرسنیلیٹی تھے ایک شخصیت تھے ان کی بیویاں تھی ان کی ازواج تھی قرآن نے کہا یہ بات ان کے ساتھی تھی قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ ان کی ازواج تھی تو ان چیزوں کے مطالق کیا کہنا ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ اصل میں ان کی اوپر بھی جو ہے نا وہ رسول نازل محمد الرسول اللہ نازل ہوئی ہے اچھا ان کا مطلب جو میں میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں عرب میں ایک شخص تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا ان کی اوپر بھی جو کچھ نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ تھا ابو بکر صدیق عمر بن خطاب ان کی اوپر جو بھی نازل ہوا وہ محمد الرسول اللہ تھا جس کو آپ روح الامین بول لیں جبرائیل امین بول لیں یہی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور وہ آئے اور اس دنیا سے چلے گئے اور ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اطاعت ہم نے صرف اس قرآن کی کرنی ہے دیکھیں اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں وَعَتِيُوا اللَّهُ وَعَتِيُوا رَسُولُ اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو رسول سے مراد یہ ہے کہ جو آپ رسول سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے یہ جو قرآن میں پڑھنا ہوں جو قرآن مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ان کو سمجھ آ رہا ہے کیا مجھے اگر کچھ اگر ان سے ڈیفرنٹ سمجھ آ جائے تو بس آپ اس کی پیروی کریں یعنی ہر بندے کو جو کچھ سمجھ آ جائے تو اس طرح تو قرآن سے آپ شرک نکال سکتے ہیں لوگوں نے نکالا ہے ذریع بات ہے اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب قرآن سے زنہ نکال سکتے ہیں تو وہی بات ہے کہ وہ بندہ آگے بدکنا شروع ہو جائے گا پھر آگے بدکنا شروع ہو جائے گا پھر وہ اس بات پہ آ جائے گا کہ جنہی وہ صحیح نہیں نکال رہے ہیں تو پھر اس بات کا کیا پیمانہ ہے کہ کون سا صحیح کون صحیح نہیں نکال رہے ہیں کون صحیح نہیں نکال رہے ہیں کس کی اوپر صحیح علقا ہوا ہے کس کی اوپر غلط علقا ہوا ہے کس کی اوپر شیطان کا علقا ہوا ہے کس کی اوپر رحمان کا علقا ہوا ہے تو پھر انہیں اصول الفقھ بنانے پڑھیں گے اچھا ایک اور انٹرسنگ آئید ہے اس کو بھی انہوں نے اڈریس کیا کہتے ہیں کہ محمد و رسول اللہ نہ وہ پیدا ہوئے نہ دنیا سے گیا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو دنیا سے کیسے چلے گیا وہ تو محمد بن عبداللہ کی بات آپ کرتے ہیں محمد و رسول اللہ جن کا قرآن اس کو زیادہ انہوں نے اڈریس نہیں کیا خیر ابھی ان کی سیریز آگے آ رہی ہے باتیں اور کھلیں گے انہیں ان کی اطاعت ہمارے پر واجب ہی نہیں ہے ہاں وہ کہتے ہیں کہ اطاعت رسول کی ہے اور رسول سے مراد محمد بن عبداللہ نہیں ہے اچھا اب آپ دیکھیں یہ جو بات کہی ہے نا اگر وہ مر جائیں اچھا اس پہ بڑا زہر دیتے ہیں اگر وہ مر جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں مریں گے وہ ماری نہیں سکتے اگر وہ مر جائیں کا مطلب یہ کس بنیاد پر نکال لیا کہ وہ نہیں مریں گے ہاں یہ اصل میں اچھا اپنی بات پہ زہر دیے جانا ہے نا اپنی بات پہ زور دیا جانا ایک تو بات بلا دلیل کے ہے اور دلیل بھی کیا ہے کہ دی میں اونچا بولوں گا اور اگلے کو میں چپ کروا دوں گا چونکہ میں ایک سیٹ پہ بیٹھا ہوں اور اگلے سامنے والی سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو مجھے اس سیٹ کا ایک استحقاق حاصل ہے کہ میں زور سے جو ہے نا وہ بول کے اگلے کو چپ کروا دوں دیکھیں بات یہ ہے اگر ہم آفا اماتا کا آفا ام اس سے انہوں نے صدلال کیا نا آفا ام اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں آفا اماتا کا معنی یہ کیا ہے کہ اگر وہ مر جائیں تو اس کا مطلب ہے وہ نہیں مریں گے اس کا یہ معنی کر دیا کسی عالم کے سامنے رکھیں گے آپ کہیں گے یار میں اس سے کیا باس کروں وہ جیسے امام شافی رحم اللہ علیہ کا ایک کول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں بڑے مناظرے کی ہے علماء کے ساتھ مناظرے میں مجھے اتنی مشکل پیش نہیں آئی جتنا کسی جاہل کے ساتھ اس کی وجہ ہی ہوتی ہے عالمی دین کو آپ دلیل دینا تو وہ فوراں سمجھ جاتا ہے اور اس سے بات کرنا آسان ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے کل لیکن ایک جاہل کو آپ کیا دلیل دیں گے اور وہ جو دلیل دے رہا ہوتا ہے وہ جس جہالت کی اوپر کھڑی ہوتی ہے آپ کو اس کو یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ اب میں اس کو کیا جواب دوں اس کا صحیح خیر بھارت پھر بھی ہم نے چونکہ یہ لوگ قرآن کا کرتے ہیں ابھی تک ہم نے قرآن کی بات کی ہم تو حدیثوں کی طرف گیا ہی نہیں ہم قرآن سے سمجھتے ہیں کہ آفائن کا کیا مطلب ہوتا ہے تو اللہ تعالی یہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہ سورہ انبیاء ہے آیت نمبر جو ہے وہ 34 کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی کسی بشر کو آفائم یہاں پہ آگیا وہی فریز اگر آپ مر جائیں اس کا کیا مطلب آپ نہیں مریں گے اگر آپ مر جائیں اگر اس کا کیا مطلب آپ نہیں مریں گے مریں گے آپ کل نفس انزائی کا تلموت آگیا آگیا کہ سب نے مرنا ہے تو اب آفائم مطا کا مطلب اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نہیں مریں گے تو وہاں پہ کیا ہو گیا آفائم ماطا کا مطلب کیسے ہو گیا کہ آپ نہیں مریں گے تو پھر اس کا بھی مطلب کریں کہ آپ نہیں مریں گے آفائم مطا آپ اگر مر جائیں تو اس کا مطلب آپ نہیں مریں گے اچھا اس ہی طرح آپ ایک اور جگہ پہ دیکھیں ان کے آپ اللہ تعالی نے اس جگہ پہ کہا کہ اگر شہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اس کیلئی حلال نہیں اگر وہ اس کو تیسری طلاق دے دے تو اس کیلئی حلال نہیں تو اس کیلئی تیسری طلاق نہیں دے گا آپ کہیں گے رکس صاحب کیا بات ہم کیا کریں قسم سے قرآن بھرہ پڑا ہے قرآن بھرہ پڑا ہے ان کے خلاف ان کی سوچ اور فکر خیر آپ قرآن بھرا پڑا ہے ہم بیان کرنا شروع کر دیں سات گھنٹے یہ آئیں گزر جائیں اس کی ایک ایک بات کی اوپر ایسا ہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ ایک تو ہماری طرف سے بھی کمی کتائی ہے مذہبی طبقے کی طرف سے کہ ہم نے قرآن کی طرف توجہ نہیں دی ہمارے ہاں لوگ منطق پڑھاتے رہے عربی پڑھاتے رہے اصول حدیث یا ہم زیادہ زیادہ حدیثیں پڑھا لیں ان لوگوں نے کیا کیا ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں اب لوگوں ان کے گرد جمگٹے جمع ہو گئے تو اب انہیں جیسا تیسا جو ہے وہ آ رہا تھا قرآن کے نام پہ انہوں نے وہ لوگوں کو جائے وہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام مضامین جو ہیں ان کی اہمیت اپنی جگہ قرآن کو سمجھنے کے لیے لیکن ہمیں بقاعدہ قرآن کی ویسی تعلیم بھی دینی چاہیے جو کہ بہت ضروری ہے یعنی تفسیر القرآن یا پھر اس کو تفہیم کے طور پہ یعنی عام معنی کے طور پہ اس کو ایکسپلین کرنا مہو ضروری ہے ایک اور دلیل دوں مسکت دلیل میرے پاس بڑی دلیلیں ہیں میں نے بہت کام کیا اچھا ساری تو ہم نہیں یہاں بیان کریں گے کبھی اس کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے تو پھر ہم ساری باتیں کھولیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں سورہ آراف کی آیت ہے 157 اب علماء تو خیر اس کے اوپر حسین صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں لیکن ہم علماء کو یہی کہیں گے کہ یہ دیکھیں ہم کس کو اڈریس کر رہے ہیں اس کو دیکھیں جس کو ہم اڈریس کر رہے ہیں اللہ دین یتبیون الرسول النبی الامی جو لوگ پیروی کرتے ہیں رسول کی کون سا رسول جو نبی ہے اور امی ہے اب یہ امی کا کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ رسول بھی ہے امی بھی ہے امی کیسے انڈرسٹینڈنگ دو متضاد کو جمع کر دیا نا آپ نے یعنی وہ رسول جو آپ کے دل پہ جس کا نزول ہوا ہے وہ امی ہے تو آپ کو جو ہے وہ کیسے علم حاصل ہوا اس سے اب آپ سمع رہے ہیں بلکل بلکل میں سمجھ رہا ہوں اگر وہ رسول سے مراد وہ قرآن کے انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی جوہر ہے وہ آیات کا جو جوہر ایسنس جو سپیرٹ آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے وہ تو امی ہے تو امی کا کیا ترجمہ کریں گے تو انپڑ ہے اور کیا ترجمہ کریں گے یہ کچھ اور ہی کرنے کی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ان کے خلاف بھرا پڑا ہے جیسے اب دیکھیں ایک اور جگہ پہ قرآن نے کہا ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہم نے ان کی بیویاں بھی بنائی اور اولاد بھی بنائی رسولوں کی کیا ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کی بیویاں بھی ہیں جو قرآن کی آیات کا آپ نے احساس اور جور نکالا ہے اس کی بیویاں بھی آگے اس کی نسل بھی ہے اب کیا کریں گے یہ کہیں گے کہ جو آپ کی سوچ ہے وہ آگے بچے دیں جا رہی ہے پھر اور غلط سوچیں پیدا کی جا رہی ہے بلکہ آپ یہی تعویلیں کریں گے اگر جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور جو ہمارے قلب پہ اس کا اثر ہوتا ہے اگر وہی محمد الرسول اللہ ہے تو قرآن کریم تو فرما رہے ہیں کہ ان کے اولاد بھی ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں تو اس کو کس طریقے سے جوڑیں گے ساتھ وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں پھر ڈاک ساب آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں ڈاک ساب مجھے جو سمجھ آ رہی ہے بات وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو احادیث کا انکار کرتے ہیں کہ احادیث کی کوئی حیثیت نہیں کوئی ویلیو نہیں ہم نے اس کو ماننا نہیں یہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ ہے زیادہ سے زیادہ زیادہ اس کو عزت جو دیتے ہیں وہ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ کی دیتے ہیں تو اگر ہم ان سے بولیں اچھا آپ صرف قرآن ہی کو مانتے ہیں اگر وہ کہیں گے یس تو وہ اس کا بھی صحیح دفاع نہیں کر پائیں گے ایسی کہ قرآن ہی ان کے خلاف چلا جاتا ہے قرآن ہی کو وہ صحیح طور پر ایکسپلین نہیں کر سکیں گے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے اب دیکھیں نا یہ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے شہر رمضان اللذی انزل فیغ القرآن رمضان کی مہینے میں قرآن نازل ہوا آپ تو کہتے ہیں ہر وقت نازل ہوتا رہتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہر زمانے میں نازل ہوتا رہتا ہے مجھے دکھاؤ کوئی ایک آیت دکھاؤ جس میں یہ ہوگی یہ ماضی میں نازل ہوا ہے جب یہ کہتے ہیں قرآن میں دکھائیے محمد الرسول اللہ اور محمد بن عبداللہ الگ الگ ہیں جو بھی یہ بولتے ہیں اچھا پھر کہتے ہیں یہ بہت واضح آیت ہے یہ سورہ بکرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افا قلما جاکم رسولم بمالا تہوہ انفسوں کو مستقبر جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اور وہ آیات اور وہی جو تمہارے جی کو نہیں بھائی تو تم نے تقبر کیا یہود کی بات ہو رہی ہے ففریقاً قذبتم رسولوں کے ایک فریق کو تم نے جٹلا دیا وفریقاً تقتلون ان کو قتل کر دیا اور رسولوں کے ایک فریق کو ایک گروہ کو تم قتل کر دیا ایک کو جٹلا دیا ایک کو قتل کر دیا ایک کو قتل کرتے رہے مطلب انڈرسٹینڈنگ کو قتل کرتے رہے آیات کے ایسنس اور جہر کو قتل کرتے رہے اچھا وہاں تو تعویل کر لی نا آفا ایماتا کی یہاں کیا تعویل کریں گے کوئی تعویل نہیں کہ وہاں مطلب یہ آفا ایماتا کا کنڈیشنل ہے مطلب یہ ہو گئی نہیں اچھا وہ بھی ایسی جیسے ہم بھونگی ہیں ہماری روٹ صاحب میں اس کو اگر ہم میں کیا کہوں مطلب میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ تمام اشخاص اور افراد جو منکرین حدیث ہیں اور جو آپ کے پاس آ کے چیلنج کرتے ہیں کہ ہم تو صرف قرآن کو مانیں گے قرآن کی روشنی میں بات کیجئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ قرآن کی روشنی میں بھی بات نہیں کر سکتے ہیں مطلب جس نے تھوڑا بہت قرآن پڑھا ہے نا نہیں بیٹھ سکتے نہیں بیٹھ سکتے عام عوام جو عربی زبان سے بھی واقف نہیں ہے یہ غلط ترجمے کر کے جو مرضی ان کے سامنے بولتے رہے ان کو روب جمعیں ان کے اوپر مرعوب کریں وہ ہو سکتا ہے لیکن دیکھیں نا کئی جگہ انہوں نے ترجمہ ہی غلط تحریف کی ہے واضح تحریف کی ہے پاس ٹینس کو پریزنٹ ٹینس کر دیا یہ کوئی چھوٹی غلطی تو نہیں جان بوجھ کے شاید کر رہے ہیں اگر جان پوچھ کے نہیں کر رہے تو اسے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے دیکھیں نا اگر تو جان پوچھ کے کر رہے ہیں تو تحریف اور اگر جان پوچھ کے نہیں کر رہے تو پھر جہدر جہل ہے تو پھر ان کو اس منصب پہ نہیں ہونا چاہیے ان کو چاہیے کچھ پہلے سیکھ لیں پھر میدان میں آئے میرے پاس بہت ابھی میٹیریل پڑا ہے اور یہ اس قرآن کی سکرینیں میں نے کھولی نہیں ہے لیکن ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ کسی اور وقت ہم ٹائم نکال کے اور کوئی اور اپیسوڈ بنائیں گے لیکن ابھی یہ صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو اس فتنے سے کوئی تھوڑا بہت متاثر ہو رہے تھے تو ہم نے انہیں تھوڑا سا کچھ دکھایا تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ اہل علم سے قرآن سیکھیں اور آپ کو واقعتاً علم ملے گا بھی بلکل میں یہ سمجھتا ہوں صاحب آج جو ہماری اس اپیسوڈ کرنے کا مقصد ہے وہ محمد الشیخ سے زیادہ ان لوگوں سے متعلق ہے جو بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو یہی کہیں گے کہ اگر آپ متاثر ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ آپ کے اندر دین کی طلب ہے محبت ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے لیکن اگر آپ نے دین سیکھنا ہے تو ان لوگوں سے سیکھئے جو دین کو جانتے ہوں کسی سے پڑھا ہو کہیں سے سند یافتہ ہوں اور معتدل ہوں ان دو چیزوں کو ملحوظے خاطر رکھئے اور ضرور سیکھیں اس دین کو اللہ نے آپ لوگوں کے لیے ہی اتارا ہے مطلب پلیز ڈونٹ گو ٹو کویکس میں یہی کہوں گا آپ کیا اپنی مطلب یہ جتنے لوگ بیٹھے میں ہیں محمد الشیخ صاحب کے سامنے میرا خیال ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دوائی لینے نہیں جائے گا اگر ان کو پتا چل جائے کہ وہاں سے جنون دوائی نہیں ملتی یہ اپنی بچی کا بیٹے کا یا اپنا سرجری نہیں کروائیں گے کہ اگر ان کو پتا چل جائے یہ سرجن جو ہے جالی ہے تو پھر دین کیوں ایسے لوگوں کے پاس جا کے لیتے ہیں جو قرآن پڑنا نہیں جانتے دیکھ کے دیکھ کے غلط پڑتے ہیں ترجمہ نہیں جانتے عربی زمان پہ کوئی گرفت نہیں ہے تو کیا آپ نے دین کو کیا سمجھا ہوا ہے اگر آپ نے اسی طرح سے دین سکھنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ کی گلی میں جو ریڈی والا کھڑا ہے اسے قرآن پکڑا کے اسے کہیں اور مجھے سکھا دو مطلب آپ جواب میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہر وقت قرآن غلط پڑتا ہے تو غلط پڑنا اور پھر یہ عربی بھی نہیں تو پھر ریڈی والے کو پکڑ لو اس کو بھی پڑنا نہیں آتا تو اس سے تم سمجھنا ہے تم نے ضرور ایک سوٹڈ بوٹر سے سمجھنا ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کسی ادارے میں کسی ایسے شخص کو جوب دیں گے جو کالیفائیڈ نہیں ہے کالیفائیڈ نہیں ہے جو اس میار پر پورا نہیں اترتا جو بھی جوب ریکوارمنٹ ہے تو اس طرح دین کی بھی تھی کچھ ریکوارمنٹس ہیں اس کو ہم کس طرح نظر انداز کر سکتے ہیں ایسے ہیں تو لہٰذا میں سمجھنا ہوں کہ محمد الشیخ جیسے لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کے پر افسوس ہیں جو ان کے پاس جاتے ہیں نہیں اصل میں وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اجارہ داری نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب ٹھیک ہے اس طرح سے اگر مدارس نہیں تھے تو میڈیکل کالیجز بھی نہیں تھے پھر ہاں پھر اگر ہزار سال پیچھے جاتے ہیں تو کوئی میڈیکل کالیجز بھی نہیں تھے لیکن اس کے بوجود طلب طلب کا ایک شعبہ تھا سیکشن تھا لوگ اطبعہ یا حکمہ یا یونانی طلب جو بھی اس کے پاس جاتے تھے استاد سے سیکھتے تھے پھر وہ شاہی حکیم بھی ہوتے تھے اس وقت بھی اسادزہ تھے اس دور کے لحاظ سے ہر علم میں تھے اسی طرح سے مذہب میں بھی اگرچہ مدرسے نہیں تھے آپ یوں کہیں کہ ہزار سال پہلے ٹھیک ہے درس نظامی نہیں تھا لیکن اسادزہ تھے لوگ اسادزہ سے جا کے سیکھتے تھے امام ابنیفہ امام مالک امام شافیع امائی دین نے تباہ تابین سے سیکھا تباہ تابین نے تابین سے تابین نے پھر صحابہ نے اللہ علیہ وسلم سے تو یہ چل سو چل ہے ایک چین ہے چین ہی آ رہی ہے دین کا علم جو ہے ایک تسلسل سے آگے نکل ہوئے ہم تک پہنچا ہے اب آپ اس ساری چین کو توڑ کے آپ کہتے ہیں کہ آج یہ ایسی ہے جیسے میڈیکل سائنس پچھلے چھ سو ساس سو سال سے جو چلی آ رہی ہے اس کو تو سائٹ پہ رکھو آج آکے میں نہ آپ کو بتاتا ہوں سرجری کیا چیز ہے ایسا نہیں ہو سکتا مطلب اگر ہم دیکھیں میرا خیال ہے ایک پاکستان میں جو میڈیکل کالج ہیں کینگ ایڈورڈ سب سے پرانے اگر کینگ ایڈورڈ سے پہلے یہاں پر کیا لوگوں کا علاج نہیں ہوتا تھا ہوتا تھا پرانے دور میں دو سو سال پہلے پانچ سو سال پہلے اگر اس طرح کے آج کے دور کے لحاظ سے میڈیکل کالجز نہیں تھے لیکن اس زمانے میں بھی اور وہ اپنے اسادزہ کے پاس جا کے یا جو بھی ان کا سسٹم تھا ان سے سیکھتے تھے اس دور کے لحاظ سے وہ بھی سرڈیفائیڈ ہوتے تھے پھر گئے کے علاج کرتے تھے چاہے وہ انجینئرنگ تھی چاہے وہ کچھ بھی تھا تو ہر شعبہ زندگی میں اسادزہ موجود تھے ان سے سیکھا جاتا تھا اور علم یوں تسلسل کے ساتھ چلے آ رہا تھا اب آپ یہ کہلیں کہ آپ پروفیشنل شکل میں آ گیا ہے تو لیکن آپ ضرور دین سیکھئے لیکن کس سے جس کو کچھ آتا ہوں اور وہ معتدل ہو ہم بار بار اس پر زور دے رہے ہیں یہ ایسی ہے ڈاک صاحب جیسے آج کل دستکاری کے سکولز بن گیا اس سے پہلے نہیں تھے لوگ گھروں میں کرتے تھے ہاں لوگ گھروں میں سیکھ لیتے تھے جیسے کسی کی اممہ کو سویٹر بننا آتا تھا تو اس نے اپنی اممہ سے سیکھا ایسے تو نہیں کہ خود بھی آ گیا خالہ چچی سلائی بغیرہ ہے سلائی اگر اس نے کسی نے سیکھی ہے تو کوئی درزی ہے اس نے اپنے استاذ سے سیکھا ایون کے کوئی مطلب کسی کا ہیر سیلون ہے وہ بال کاٹ رہے ہیں لوگوں کو اس کا کوئی استاذ ہے نا جس نے اس نے ٹریننگ لی ہے کوئی وہاں ورکشاپ پہ بیٹھا ہے آپ کے ایون کے ٹائر کو پنکچر لگا رہا ہے اس کا بھی استاذ ہے اس کا بھی کوئی استاذ ہے اس نے بھی کہیں ورکشاپ میں تعلیم پر اگرچہ کسی اس نے اس میں چلیں کوئی اس نے سکول کوئی ادارہ کوئی انسٹیٹوٹ جائیں نہ بھی کیا ہو کوئی بقاعدہ کورس نہ کیا ہو تین چار سال کا ڈپلومہ نہیں کیا لیکن کوئی استاذ ہے جی جی بالکل کوئی ورکشاپ ہے جہاں جاں اسی طرح دین کی ورکشاپ ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ ضرور جا کے فلاں مدرسے میں ہی آٹھ سال لگا کے اسی مدرسے سے ہی سرٹیفیکیٹ حاصل کریں تو آپ سرٹیفائیڈ عالمی دین ہیں ہم اصل میں یہ بات کر رہے ہیں کہ استاذ ہونا چاہیے وہ استاذ جو پھر اپنے اسازہ سے جنہوں نے علم حاصل کیا انہوں نے اپنے اسازہ سے یہ نسل در نسل جیسے ہر ان چلا آ رہا ہے ہر علم کی ایک سند ہے ہر علم کی سند ہے فیزکس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں نیوٹن آئنسٹائن اوہ پرے کرو یار ان کو یہ کون ہوتے ہیں میں آج آپ کو بتاتا ہوں فیزکس کیا ہوتی ہے اوہ فرائیڈ اور یہ کالم اور فلان اس کو جو ہے وہ آپ یوں کو سائیڈ پہ رکھو میں بتاتا ہوں آپ کو نفسیات کیا ہوتی ہے کوئی بھی آپ کی بات نہیں سنے گا لیکن لوگ مذہب میں کیوں بات سن لیتے ہیں ایسے آدمی کے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ شیطان کہ ان علوم کی مارڈن سائنسٹس کی تاریخ بھی چار پانس سال پرانی نہیں ہے اور یہ تو چودہ سو سال کی تاریخ ہے علم دین کی ایسے ہی ہے اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں جس کی دو سو سالہ تاریخ بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی نہیں اس کے بغیر آپ بات ہی نہیں کر سکتے بالکل ایسے ہی ہے مطلب کوئی شخص میرا نہیں خیال کہ اگر آپ فیزکس میں یہ کہیں میں نیوٹن کو سائیڈ پہ کر دیں وہ میرا خیال ہے کہ کالیج میں داخل پہ ہونے دیں گے مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تو قرآن پہلی مرتبہ آپ نے سمجھا ہے بلکہ کیا پہلی مرتبہ آپ نے سمجھا ہے یہ عقل اللہ نے آپ کو ہی دی تھی کہ اور لوگوں کے پاس چودہ صدیوں میں کسی کے پاس عقل نہیں گزرے کسی کو قرآن سمجھنے ہی آیا آپ سے عقل مند کوئی بھی نہیں تھا یا کسی نے سنسیریٹی سے کوشش ہی نہیں کی تو مطلب خدا نے صرف ایک بندے کو قرآن سمجھانا تھا محمد شیخ کو یہ کہنا چاہتے ہیں جب اللہ نے ایک بندے کو نہیں سمجھانا تھا ایک سے زیادہ کو سمجھانا تھا تو جو بھئی مجھے سمجھ میں آ رہا ہے نا جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ تو پھر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ ایک فتنہ ہیں مجھے تو قرآن یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ ایک فتنہ ہیں میرے دل پہ جو القاہ ہو رہا ہے نا جو نزول ہو رہا ہے قرآن کا وہ تو یہ ہے کہ یہ محمد شیخ تو فتنہ ہے ایسا ہی ہے ٹھیک ہے تو مجھے تو اسی کی اطاعت کرنی ہے پھر آپ یہ کہنا ہے نا کہ آپ رسول کی اطاعت کرنی ہے رسول سے مراد وہ مفہوم ہے جو آپ کے دل پہ قرآن پڑھتی نازل ہوتا ہے تو میں تو جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو مجھے تو وہاں جتنی آیات ہیں یہ جو آج ہم نے پڑھی ہیں کہ وہ بدکی ہوئی گدھیں ہیں جو شیر سے جو ہے وہ بدک کے بھاگے ہوئی ہیں اور اللہ دین جالالقرآن ایزین جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا مجھے تو وہاں محمد شیخ نظر آ رہا ہے اس کے ندیات نظر آ رہا ہے ہر انسان کو اگر القا مختلف ہو رہا ہے اور وہی محمد رسول اللہ ہے تو پھر ہماری لئے تو اس کی اطاعت واجب ہے پھر تو ہم ٹھیک مطلب فتوے لگا رہے ہیں آپ کے کہنے کے مقصد پھر تو قادیانی اپنی جگہ درست ہے پھر ہر بندہ ہی اپنی جگہ درست ہے ہر بندہ اپنی جگہ درست ہے ایسے کنفیوز سی پرسنیلٹی ہے مطلب کوئی جواب نہیں ہے ہم نے آپ کو بتایا نا بہت ساری جگہوں پر بالکل لا جواب ہے بندہ کوئی جواب نہیں ہے اس کے پاس یعنی وہ ایک عامی آدمی کا سوال ہے کسی عالمی دین کا بھی نہیں ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ مفتی اصل میں کم زور تھا میرے خال میں جس کی وجہ سے گنڈی چڑ گئی یا ان کی تیاری نہیں تھی ہاں تیاری نہیں تھی بس اصل میں بات یہی ہے مجھے تو ڈاکٹر صاحب شاید کوئی نفسیاتی مسئلہ بھی لگتا ہے ابھی ہم نے کافی گفتگو کر لی لوگ کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ صاحب کوئی ضرورت بھی نہیں ہے یہ باتیں سن کی ہی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مطلب کیا ہے سٹوپیڈٹی ہے کوئی بوقوفی ہے کیا بندہ اس پر گفتگو کرے کہ محمد الرسول اللہ جو ہے وہ کوئی پرسنیلٹی نہیں ہے کوئی شخصیت نہیں ہے محمد بن عبداللہ کوئی ہو رہا ہے کیا بے وقوفی بلکل بلکل یہ تو ہسٹوریکلی غلط ہے ایک پوری دیکھیں ایک تاریخ ہے چودہ سو سال سے ہسٹوریکلی نہ بھی ہو جو کتاب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ہاتھ میں پکڑ ہوئی ہے یہ کتاب ہی بتا رہی ہے کہ آپ بکواس کر رہے ہیں یہی کتاب ہی بتا رہی ہے کہ آپ بکواس کیے جا رہے ہیں اور اس میں تحریف کر رہے ہیں اور وہ آیات کہہ رہی ہیں کہ جی ایسے آئیں گے جو تحریف کریں گے کتاب آئی کہاں سے یہ تھوڑی کہ بس آگئی یہ تو کوئی جواب نہیں ہر چیز کا ایک دیکھیں لوجیکلی دیکھا جاتا ہے کہ یہ آئی کہاں سے یہ بک کہاں سے آئی کرسٹین کے پاس بائبل ہے اگر ہم ان سے پوچھیں بائبل کہاں سے آئی وہ آپ کو پوری ایک چین بتائیں گے ہندو بتائیں گے ان کے پاس رامائن کہاں سے آئی تو کتاب تو لکھی ہوئی ہے لہا ہمارے پاس یہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے drug form میں ہے یہ کہاں سے آئی ہے کدھر سے آئی ہے عاخر اس کا کوئی نہ وہ جو کہہ رہا ہے نا وہ حافظے میں یہاں سے یاد کی ہے نا آپ کا مشاہدہ observation یہی بتا رہی ہے نا یہ ہم نے حافظے یہ لکھی ہوئی سے یاد کیا لکھی ہوئی کہاں سے آگئی لکھی ہوئی کہاں سے آگئی حافظوں نے تو یہاں سے یاد کی آج بھی حافظ کہاں سے یاد کر رہے ہیں حافظے سے تھوڑا یاد کرنا ہے وہ تو قرآن کول کی یاد کرنا ہے لکھی ہوئی سے یاد کرنا ہے وہ لکھی ہوئی کہاں سے آگئی جو حافظے کی بھی اصل ہے اصل میں وہی بات ہے کہ کوئی سر پہر نہیں ہے بس سر پہر نہیں ہے بس جو بات موہ میں آئی نا بس اس کو جسے کہتے ہیں بق دو بس اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک برین ہے آپ ایک آئیکان ہے جو آپ بق دیں گے لوگوں کے نظرین وہ بڑی جو ہے نا وہ انٹیلیکچول تھارٹ بن جائے گا بس یہ سوشل میڈیا کا یہی فتنہ ہے ہمارے علماء اس طرف توجہ نہیں دیتے صحیح بات یہ ہے بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ اب ایسے لوگ ہیں وہ عام ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جن کے پاس علم ہے صحیح بات یہ ناک صاحب وہ آتے نہیں ہیں یا اگر ہمارے جیسے آ بھی جائے نا صحیح بات ہے ہمیں ڈرانے والے زیادہ ہوتے ہیں آپ صاحب یہاں آگے ہیں بڑی ریاکاری ہے آپ سوشل میڈیا پہ گفتگو کر رہے ہیں اور صحیح بات ہے ہم ڈر بھی جاتے ہیں کئی دفعہ میں سوچتا ہوں یار چھوڑ ہی دوں آپ صاحب آپ نہ کریں کن کاموں میں پڑ گئے ہیں یہ رد کرتے کرتے یہ مطلب انسان ان میں انانیت آ جاتی ہے یہ ہو جاتا ہے ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے آپ کی فالونگ بڑھ جاتی ہے نفس کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ سنسیریٹی سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم بھی اندر سے ڈر جاتے ہیں یار ہم بھی کوئی آ کے یہاں پہ گناہ تو نہیں کر دیا تو بات یہ ہے کہ جو ڈرے ہی ہیں انہی کو ہمارے علماء ڈر آ رہے ہیں جو پہلی بچارے ڈر رہے ہیں تو ان کو ڈر آ گے تو آپ میدان سارا خالی چھوڑ دیں گے ان کا مشورہ اپنی جگہ ایک طریقے سے درست ہی ہوتا ہے وہ ریاکاری کے پرسپیکٹف میں دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ میدان مختلف ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے اس میں ہم ہی کہتے ہیں کہ علماء کو آنا چاہیے ہمارے جیسے تو خیر کیا ہماری تو کوئی علماء کے سامنے ویسی حصیت نہیں ہے لیکن علماء کو آنا چاہیے سوچنا چاہیے جی علماء کو چاہیے کہ اس میدان کو اپنائیں اس میں آئیں اس میں آگے بڑھیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے دیکھیں آج آپ جنگ تلوار سے نہیں کر سکتے تیر سے نہیں کر سکتے ہر دور میں جنگ کے ہتھیار جنگوں کی حکمت عملیاں چینج ہوتی ہیں تو اسی طریقے سے پرانے زمانے میں علماء کچھ دروس رکھتے تھے کوئی کسی ایک دن رکھ لیا کبھی کسی خاص دن رکھ لیا آج ایک مسجد میں کل دوسری مسجد میں یہی طریقہ کار تھا لیکن اب ایسے نہیں ہے اب بھی ایک محدود حلقہ آتا ہے مسجد میں کتنے لوگ آتے ہیں جمعہ کے خطبہ آپ کے کتنے لوگ سنتے ہیں ابھی آپ ایک ویڈیو یوٹیو پہ جو ہے وہ آپ چڑھا دیں مطلب میرے ہی جمعہ میں جو میرے پیچھے جمعہ پڑھنے والے ہوں گے کتنے لوگ ہوں گے میکسیمم آپ کار لیں چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں ایک ازار ڈیڈ ازار لیکن میں ایک ویڈیو ڈالتا ہوں پچاس زار لوگ دیکھ لیں گے ایسے ہی ہے اگر کوئی اچھا یوٹیوب چینل وہی میری ویڈیو ڈال دیتا ہے پانچ لاکھ لوگ دیکھ لیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں وہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ساری دنیا تو یہاں بیٹھی ہے اللہ علیہ وسلم نے بزاروں میں جا کے تبلیغ کی اصل میں بزار تو اب یہ یوٹیوب ہے یوٹیوب آپ کو بزار ہے سوشل میڈیا آپ کو بزار ہے جی بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ جا کے تبلیغ کرتے تھے دعوت کا کام کرتے تھے تو میرا خیال ہے اس سے استدلال کرنا چاہیے مسجد میں کتنے لوگ آئیں گے یا ویسے آپ کوئی دروس وغیرہ کے جو حلقے ہیں اس میں کتنے لوگ ہیں اور عام طور پر اس میں وہ لوگ آئیں گے جو آلریڈی مذہبی لوگ ہیں مذہبی لوگ دوسرا علکہ دوسری پبلک ہے جن تک آپ نے پیغام پہنچانا ہے جن میں ہر بچے اور بچی کے پاس موبائل ہے موبائل کے اندر ووٹس اپ ہے فیس بک ہے انسٹاگرام ہے ٹویٹر ہے اور یہ آپ کے یوٹیوب ہے یہ بازار ہے یہ مارکٹ ہے آن لائن مارکٹ ہے اور پھر اہم بات یہ ہے کہ وہ جب انہیں کوئی دینی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ عالم دین کو فون نہیں کرتے وہ فوراں گوگل کرتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب سے کوئی چیز ملے وہ وہاں دین ڈونڈ رہے ہیں تو ہم وہاں دین پھینک ہی نہیں رہے موجودہ دور کے ہتھیار مختلف ہیں تو یہ بھی ایک ہتھیار یہ پروموشنل ٹول آپ کا یہ ہونا چاہیے اچھا دوسری بات کچھ ہوتے ہیں آپ کے یوٹیوب پہ لیکچرز جو ہیں لمبے وہ علمی حلقوں کے لیے تو ٹھیک ہیں اب یہ آپ کے جو ڈیجیٹل مارکٹنگ کے جو آپ کی ٹیم ہے یہ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ آپ تین منٹ چار منٹ کے چھوٹے چھوٹے جو خاص خاص پوائنٹس ہیں ان کے جو ہے کلپس بنائیں جو عام طور پہ چلتے پھرتے رات کو سوتے ہوئے نوجوان نسل براوس کرتی ہے دیکھتی ہے تو یہ ایک نئی فیلڈ ہے دکٹ ساتھ یہ دیکھیں نا اگر آج ہم دشمن سے لڑنے جائیں اور ہمارے ہاتھ میں گھوڑے پر سوار ہو اور ہمارے ہاتھ میں تلوار ہو تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہ تو پچیس میل دور بیٹھے فائر کریں گے اور ہمارا کام تمام ہو جائے ایسے صرف ہتھیار مختلف نہیں ہے لڑنے کے طریقے بھی مختلف ہیں تو اب آپ کو اگر مقابلہ کرنا ہے شیعتین کے ساتھ یا جن لوگوں میں انہوں نے وصفصے ڈالے ہوئے ہیں تو آپ کو اپنی سٹریٹیجی سچینج کرنی ہو ایسے تو انشاءاللہ میں بہت بہت ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ آپ نے وقت دیا ہم نے بڑے ہی اہم موضوع کے پر گفتگو کی اور میں ایک دفعہ دوبارہ ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام کرنے کا جو مقصد تھا ایک تو محمد شیخ صاحب سے متعلق بھی تھا دوسرا عوام الناس سے متعلق تھا کہ آپ دین کو سیکھئے بہت اچھی بات ہے لیکن کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں آپ جن کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا جن کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا تو آپ قرآن ضرور پڑھئے قرآن سیکھئے لیکن ان لوگوں کے ساتھ ان لوگوں سے سیکھئے جو اس دین کو سمجھتے ہیں اور معتدل ہیں جزا کرنا والخیر انشاءاللہ اگلی دفعہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی